بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھویں میچ کے اندر کل ہم نے بتایا تھا بڑا امپورٹن میچ ہے اور امپورٹن لاہور کلندرز کے لیے ہے جو کہ ڈیفینننگ چیمپئنز بھی ہیں ملتان سلطانس نے لاہور کلندرز کو پانچ وکٹوں سے ہرا کر اس ایمنٹ میں مسلسل تیسری کامیابی حاصل کی دوسری جانب کلندرز نے مسلسل تیسری ناکامی سمیٹی بلکہ ملتان سلطانس نے لاہور کلندرز کا ون سکسٹی سیون رنز کا جو ٹارگٹ ہے نائنٹین اوورز میں فائیو وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا کپتان محمد رزوان ایٹی ٹو رنز بنا کر نمائے رہے جبکہ اختتامی اوورز میں افتقار احمد نے گیارہ گیندوں پر چونتیس رنز کی دھواندار قسم کی ایننگز کھیل کر جو ٹیم ہے اس کو مسلسل تیسری کامیابی دلوا دی ملتان سلطانس جنگی حدف جسے ہم نے آپ کو کہا پانچ اوورز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر اس کو چیز کیا اور شاہین شاہ فریدی جو کلندرز کی جانب سر زمان خان نے دو دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اپنے تینوں میٹرز میں شکست لی ہے لاہور کلندرز جیسے بھی آپ کو عمران نے بھی بتایا اور ملتان سلطان تیسری بار لگاتار کامیاب ہوا ہے بلکل ایسی ہی صورتحال ہے جبکہ پوائنٹس ٹیبل پر بھی اس وقت ہم دیکھیں تو ملتان سلطانس are doing really great اگر میں پوائنٹس ٹیبل کی بلکل چیدہ چیدہ situation ڈسکس کروں ہم کوشش کریں کہ روزانہ آپ کو بتاتے رہیں پوائنٹس کے حوالے سے تو اس وقت ملتان سلطان ٹاپ کر رہا ہے اس پوائنٹس ٹیبل کی اوپر تین میچ کھیل کر تینوں میں کامیابی سمیٹی ہے ان کے چھے پوائنٹس ایسی طرح کویٹر گلائیٹیٹرز نے دو میچ کھیلے ہیں انٹرسٹنگلی دونوں جیتے ہیں اور دوسری نمبر پر ہے جبکہ اسلامباز یونائٹیڈ ایز یوزول کبھی ٹاپ پہ یا کبھی باٹم پہ نہیں ہوتے ہیں یوزولی وہ درمیان میں ہی نظر آتے ہیں اسلامباز یونائٹیڈ نے بھی جی دو میچ کھیلے ایک جیتا ہے ایک ہارا ہے اور دو پوائنٹس ہے لیکن اس وقت پشاور ظلمی اور لاہور کلندرز کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں چونکہ دونوں نے اپنے جتنے میچز بھی کھیلے ہیں تری ان ٹو ایچ سب ہارے ہیں سو اس طرح کی صورتحال بن رہے ہیں اس طرح کی صورتحال اور انٹرسٹنگلی کل ایک اور پشاور ظلمی کے میچ کے حوائز سے آپ کو بتایا جائیں جو ہمارے سٹار بیٹر ہیں بابر آزم صاحب انہوں نے ایک تیر کے ساتھ دو شکار کی ہیں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں تیز ترین دس ہزار رنز مکمل کر لی ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے یہ احزاز حاصل کرنے والے جو کم عمر ترین کرکٹر بھی بن گئے ہیں جی بلکل لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں آپ کو معلوم ہے ظلمی کے کپتان بابر آزم ٹی ٹوئنٹی فورمنٹ میں سب سے کم اننگز میں دس ہزار رنز بنانے کا جو ان کا یہ احزاز تھا انہوں نے حاصل کیا 29 سالہ ان کی ایج ہے 29 سال کے بابر آزم ہے پاکستان کے سب سے بڑے سب سے چاہے جانے والے سب سے زیادہ فین فالوینگ رکھنے والے کوکٹر ہیں اس وقت اور یہ احزاز محص دو سو اکتر اننگز میں انہوں نے اپنے نام کیا اس سے قبل یہ احزازی ویسٹ انڈین کوکٹر کرس گیل کے پاس تھا دہ ہارڈ ہیڈنگ کرس گیل جنہوں نے یہ کارنامہ دو سو پچاسی اننگز میں انجام دیا تھا بابر آزم صاحب ٹی ٹونی قوکٹ میں دس ہزار کا ہنسہ عبور کرنے والے دوسرے پاکستانی بھی بن گئے ہیں اس سے پہلے دہ فیمس آل راونڈ آشوے ملے کی سنگی میل عبور کر چکے ہیں سو ہماری بہت زیادہ مبارک بات بابر آزم کے لیے بابر آزم کے لیے بابر آزم کے ابھی وہ انتیس سال کے ہیں انشاءاللہ اپنی فٹنس پر توجہ دیتے ہیں اور اپنی گیم ایسی ہی رکھتے ہیں تو آئی ٹنک بابر آزم ریکارڈ پر ریکارڈ بنائیں گے ایسا نظر آتا بلکل ان ویہ ویری ہوپ فل کہ یہ جو ماچز ہیں اور اس میں اور بھی بہت سارے اچھے ریکارڈز بنیں اچھے ریکارڈز کی یہ منشن کرنا بڑا ضروری ہے پی ایس ایل پی جی آگے زاکے ان ڈیٹیل ہم بات کریں گے ایک اور ماچ جاری ہے وہ انتخابات کے بعد حکومت سازی کا اس پر بات کریں گے آج کی بڑی خبر میں بڑی خبر اور اس میں عام انتخابات کے بعد کی جو صورتحال اس پر روزانہ ہم بات کرتے ہیں ان فیک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہمارے زہرے بحث رہتی ہے جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ہم نے آپ کو کل بھی آگاہ کیا تھا معاملات تیہ پائے ہیں پاور شیرنگ کا ایک فارمولا تیہ ہو گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی وزارت عظمہ کے لیے پی ایم ایل این کے شہباز شریف صاحب کو جنہیں زرداری صاحب نے اپنی پریس ٹاک میں کہا مائے برادر شہباز شریف اور ساتھ ان کے پرنس چامنگ بلاول بھی موجود تھے جنہیں انہیں کہا اس پریس کانفرنس کے اندر پیپلز پارٹی نے یہ تصدیق کی کہ وہ بوٹ دیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے شہباز شریف صاحب کو فور دو پرائیم میسٹر شپ اس کے ساتھ ساتھ جو آئینی عہدے ہیں دیگر خاص طور پر جو صدر کا عہدہ ہے اس پر پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب ان کو پی ایم ایل این سپورٹ کرے گی اسی طرح سے چیرمن سینٹ پیپلز پارٹی جبکہ ڈیپٹی چیرمن نون لیگ سپیکر پی ایم ایل این جبکہ ڈیپٹی سپیکر پیپلز پارٹی کا ہوگا اور پھر اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گورنرشپس کی اوپر بھی تقسیم ہوئی ہے ایم کی ایم جے یو آئی اور باپ پارٹی سے بھی نون لیگ کی مشاورت اس وقت جاری ہے اور ان صوبوں میں دیگر جو صوبے ہیں اس میں بھی حکومت کے حوالے سے اس وقت جو خال و خد ہیں وہ واضح ہو رہے ہیں کچھ ہتھ تک اور کچھ اس پر ڈسکیشنز اور ڈیبیتز جاری ہیں آپس میں بلکل گزشتہ روز بھی ایم کی ایم پاکستان اور مسلمی نون نے آئندہ کی حکومتی سیٹ اپ میں مل کر چلنے پر اتفاق کی ہے دونوں جماعتوں کے مذاکرات کا دوسرا دور اسلام آمباد میں ہوا سیٹ اپ سے حکومت سازی کے جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے وفود کی مزید ملاقاتیں بھی متوقع ہیں دوسری جانب جی مسلمی نون اور بلوچستان عوامی پارٹی کی رابطہ کمیٹی کا جلاس ہوا اور بلوچستان اور وفاق کو درپیش چالنجز سے نمٹنے کے لیے جی وفاق اور صوبائی سطح پر مضموط جمہوری حکومتیں قائم کرنے کے لیے دونوں پارٹیز نے حمایت اور تعاون انہوں نے کا جاری رکھیں گے اور ساتھ ساتھ مسلمی نون اور جمعیت امرا اسلام پاکستان کے نمائندر کے جو وفود ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی اور اس طرح میں بھی جو صوبہ بلوچستان اس میں جو درپیش چالنجزز ہیں اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے صوبے کو انہوں نے بہت عظم کا اظہار کیا کہ جمہوری حکومت کو وقت کی ضرورت ساتھ ساتھ انہوں نے قرار دیا ہے اور بلوچستان میں مختلف جو سیاسی قوت ہیں ان کا مل بیٹنا ملکی مفاد میں ہیں ایسا بھی کہا ہے انہوں نے بلکل اور کل مسلمی نون پنجاب میں نامزد وزیراعلا مریم نواز صاحبہ نے پارلیمانی پارٹی میٹنگز میں کہا کہ نواز شریف کو مینڈٹ دینے پر پاکستان خاص طور پر پنجاب کے عوام کا شکریہ دا کرتی ہوں چیلنجز بہت زیادہ ہیں خدمت کے جذبے کے ساتھ نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں مریم صاحبہ نے اپنے ایجنڈے اور جو متدد ان کے منصوبے ہیں اس موقع پر اس کا بھی انہوں نے اعلان کیا ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ پارٹی منشور میں کہا جو کہا وہ کر کے دکھائیں گے تھانکس گوارٹ پارٹی منشور یاد ہے ابھی تک آپ کو اللہ کرے کہ ایسا ہو یہ بہت اچھی بات ہے یہ اچھی روایت ڈالیں گے اگر آپ اس پر عمل کریں انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب کے ویجن کے مطابق عوام سے کیا گیا ایک ایک وعدہ پورا کریں گے مریم صاحبہ نے پنجاب میں ایک تگڑی اپوزیشن کے حوالے سے بھی انفیک مریم صاحبہ کو سامنا ہونے والا ہے اور یقینی طور پر اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنے بند باندھ لی ہوں گے تحریک انصاف کے نامزد وزیرالہ پنجاب کی امیدوار میاں اسلم اقبال بھی منظر عام پر آگئے ہیں آہستہ آہستہ منظر عام پر آنے کا سسلہ جاری ہے اور پشاور ہائی کورٹ سے انہیں راہداری زمانت ملی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مریم صاحبہ ہیں وہ کس طرح اسکار کردی گی جس کا وہ وعدہ کرتی نظر آتی ہیں اس پر عمل کر پائیں گی اور کیا یہ واقعی پھولوں کی سیج ہے یا پھر کانٹوں کی رائے ہیں اس پر ہمیں دیکھنا پڑے گا اور فیلحال صورتحال کچھ آسان تو نہیں لگتی اس پر ذرا تجزیہ لے لیتے ہیں بلکل زیغم خان صاحب ہمارے صدھ موجود ہے بہت دنوں کے بعد زیغم خان صاحب بہت شکریہ گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ جی بلکل ٹھک تھا گوڈ مارننگ آپ کیسے ہیں سب سے پہلے تو آپ کے زبردست قسم کے جو تجزیہ آپ دیتے رہے ہیں ہم آپ کو میں فالو کر رہا تھا بڑے کرٹیکل قسم کے ہم ہمیشہ آپ کے تجزیہوں کو انجوئی بھی کرتے ہیں ان فیکٹ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آپ بھی آئے ضرور ہمارے شو میں زیغم خان صاحب یہ جو ابھی معاملہ چل رہے ہیں حکومت سازی کے حوالے سے جو اب ایک خد و خال تھوڑی سامنے آ رہی ہے بہتر طور پر آ رہی ہے نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اس موجودہ سینریو کے اندر یہ جو چیزیں جوڑ توڑ ہو رہے ہیں یا پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں ارملا یہ ایک ایسی حکومت ہے جس کا الیکشن سے پہلے ہمیں پتا تھا کہ کونسی حکومت بنے گی کونسی پارٹیوں کی حکومت بنے گی صرف ایک چیز توقع کے کچھ خلاف نہیں ہے اگرچہ یہ بھی بہت زیادہ بر خلاف نہیں ہے کہ نواز شریف کی جگہ شہباز شریف آئیں لیکن یہ بھی بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں نواز شریف نہیں بنیں گے شہباز شریف بنیں گے تو ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ پی ڈی ایم پلس بنے گی پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتیں اکٹھی ہوں گی اور مل کر حکومت بنائیں گی الیکشن میں صرف ایک سرپرائز آیا وہ سرپرائز یہ تھا کہ تمام طرح تباہوں کے باوجود پی ٹی آئی نے بہت شاندار کارٹکی دکھائی لیکن جس طرح کا ریزلٹ آیا وہ جس وجہ سے بھی آیا اس کے نتیجے میں وہ مرکز میں اور پنجاب میں حکومت نہیں بنا سکی اس کا مطلب ہے کہ مرکز اور پنجاب میں حکومت اسی طرح بنے گی جس طرح کہ بتایا گیا تھا صرف خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی حکومت بنائے گی اب جہاں مرکز میں حکومت بان رہی ہے وہاں پہ منڈیٹ تین حصوں میں تقسیم ہے ایک حصہ پی ٹی آئی کے پاس ہے ایک حصہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے ایک حصہ مسلم لیگ نواز کے پاس ہے تو ان میں سے دو نے ملنا تھا اور حکومت بنانی تھی اور وہ دو کس نے ملنا تھا میرے خیال ہے اس میں بھی کوئی اس شرط پر بھی کوئی آپ کو پیسے لگانے کو تیار نہیں ہوگا مل رہے ہیں اب چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل کی بات ہے کہ کس کو کیا ملے گا اب جب بھی دنیا بھر میں پارلیمانی جماعتیں اتحاد بناتی ہیں چاہے نارمل سرکمسٹانسز میں بنایا ہے نارمل ملک ہو ہمارا تو ملک بھی نارمل نہیں ہے حالات بھی کبھی نارمل نہیں ہوتے تو وہ اسی طرح سے بولتول کرتی ہے یہ نارمل بات ہے میکسیمم چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ لیں کم سے کم دیں اب اس میں خاص طور پر پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں تھی کیونکہ حکومت مسلم لیگ نواز نے بنا لی تھی تو اس کے نمبرز زیادہ تھے ان دو پارٹیوں میں سے تو حکومت اس کو ملی تھی تو پیپلز پارٹی جو تھی وہ اس طرح روٹ سکتی تھی جس طرح کوئی بھانجے کی شادی پر اٹھتا ہے کہ نہیں مینن نہیں آنا تو مسلم لیگ نواز نے انہوں نے بنانا تھا یو جلی بتیجے کی شادی پر کہ بھی تم کیوں نہیں آرہے اچھا پھر تم ملی کیا کریں اچھا یہ کر لو پھر وہ کر لو اچھا میں اپنی گاڑی بھیج دیتا ہوں اچھا یہ کر لیتے ہیں تو اب وہ ساری باتیں چل لی تھی اور اس میں ظاہرے ایک فرمایش بہت اہم تھی زرداری صاحب کے من کی مراد میں بہت دنوں سے کہہ رہا تھا کہ زرداری صاحب کسی چکر میں ہیں کس کوئی دھوکے میں نہ رہے بلاول وزیراعظم نہیں بنے گا بہت سی اس میں باتی ہیں بلاول اس ٹو ینگ اسٹیبلشمنٹ نہیں مانے گی چارٹر اف ڈیمکریسی نے دونوں جماعتوں نے لکھا ہے کہ جو زیادہ ووٹ لے گا جو زیادہ سیٹیں لے گی پارٹی اس کو آفر کی جائے گی سب باتیں تھیں تو وہ بلاول بلاول کیوں کر رہے تھے بلاول بلاول اس لیے کر رہے تھے کہ زرداری زرداری ہو اور زرداری صاحب کو صدار کر رہے گا اور وہ ہو گیا اور وہ سینئر بازی لے گا ایک تو یہ کہ اس الیکشن پر ریزرویشنز تو ہر سطح پر موجود ہیں نہ صرف ہارنے والے امیدواروں کے اندر موجود ہیں عوامی سطح پر موجود ہیں کل ایک ہائی کورٹ کا بڑا انٹرسٹنگ بیان سندھ ہائی کورٹ کا ہے جس پر انہوں نے کہا کہ آپ کو رائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے کر لیتے سندھ ہائی کورٹ نے کہا آپ کو کیا الیکشن کروانے کی ضرورت تھی اور انہوں نے تو تنزیہ طور پر شاید ادلیہ نے موزید ادلیہ نے یہ کہا کہ بڑی زبردست الیکشن کروائیں اپنے دنیا میں ہماری واوا ہو رہی ہے انٹرنیٹ بندش کیس کی پیروی کرتے ہوئے تو اس کا مطبع ہے یہ ریزرویشنز تو ہر جگہ پہ ہیں تو اس کے بعد اب یہ جو متنازع سیٹس کا معاملہ ہے زیغم خان صاحب یہ آپ کو حل ہوتا نظر آتا ہے تحریک انصاف کے رانما تو اب بھی جو مختلف ان کے ایم ایس تھے امیدوار تھے وہ ابھی بھی اپنی کارنل میٹنگز میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اس سیٹ ہم واپس لے لیں گے اور یہ باتیں کتیس پینتیس لوگ تو بڑی تواتر سے کریں علیکہ درخواستیں بڑی کم دی گئی ہیں دھاندلی کی بات تو اسی سیٹوں پہ ہو رہی ہے لیکن درخواستیں بہت ہی کم ہیں جو کہ دی گئی ہیں بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے سب سے پہلے تو وہ لوگ جن کا کام اور فافن عام طور پر بڑی ہومیوپیتھک قسم کی ابزرویشن کرتی ہے میرے دوست ہیں سن کے ناراض نہ ہو جائے تو اس دفعہ انہوں نے بھی ہومیوپیتھک باتیں نہیں کی انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہیں اس میں بہت مسئلے ہیں آپ ان مسئلوں کو حال کریں پھر انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی جو پاکستان کی کریڈبل تنظیمیں اس طرح اچ آر سی پی ہے اس کے بعد بینل قوامی تنظیمیں آپ دیکھیں عام طور پر بس وہ ایسے گورنمن باتیں کر کے چلی جاتی ہیں وہ نہیں چاہتی کہ حکومت سے اس کے تعلقات خراب ہو انہوں نے بڑی ڈائریکٹ بات کی ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں پاکستان کی عدلیہ ووٹس خود انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ موجودہ حالات میں جس میں ہمیں ایسی الیکشن چاہیے تھے جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے تاکہ حکومت پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے پھر حکومت پاکستان کے مسائل حل کر سکے اس پر اتنے زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں دیکھیں اس میں سے کچھ نہ کچھ تو پی ٹی آئی کو مل جائے گا کچھ سیٹوں پر تو معاملات اتنے واضح ہیں ہو نہیں سکتا کہ وہ سیٹیں ان کو واپس نہ ملیں لیکن اس پراسس میں کافی وقت لگے گا کیونکہ پہلے الیکشن ٹرابیونل میں جائیں گے الیکشن ٹرابیونل کے فیصلے پر اعلی عدالتوں میں چیلنج ہوں گے تو یہ کئی مہینوں سے لے کے کئی سال تک کا پراسس اس کا مطلب ہے کہ اس پراسس کے رتیجے میں الیکشن نہیں اُڑھٹے گا الیکشن کے ریزرٹس میں بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا یہ یوں کہہ لیں کہ حکومت سازی میں فرق نہیں پڑے گا کیونکہ حکومت سازی میں ایک اور جو اہم بات ہونے جاری ہے وہ ہے جو ریزرٹ سیٹس ہیں لگتا نہیں کہ ریزرٹ سیٹس پی ٹی آئی کو ملیں جو آئین میں لکھا ہے اور جو قانون میں لکھا تھوڑا سا فرق ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ معاملہ بھی آئین میں لکھا ہے وہ مقدم ہے کبھی وہ کہتے ہیں نہیں جو قانون میں لکھا ہے اس میں آئین کی تشریح کر دی ہے جس طرح پچھلی دفع ہوا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا ہمیں کوئی پتہ نہیں تو حکومت بن گئی زرداری صاحب ماشاءاللہ کرسی صدارت پر بیٹھیں گے اور ہمارے جو ہیں میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب جو ہیں وہ بیٹھیں گے وزیراعظم کے کرسی پر تو حکومت تو چلے گی اب کس طرح چلے گی یہ الگ کہانی ہے جس پر آپ کی ہماری بات ہوتی رہی اچھا کہیں پی ڈی ایم کی طرح نہ چلے اللہ رحم کرے جائے گو خان صاحب پی ڈی ایم پلس کی طرح چلے گی مریم نواز صاحب سی ایم پنجاب بنے گی صدر جو آپ نے بتایا پرائم منسٹر بتایا مریم نواز صاحب نے بھی کل ایک اجلاس کی صدارت کی انہوں نے کہا جی بہت سارے انہوں نے اپنے روڈ ماپ رکھا کہ وہ پنجاب کے اندر کس طرح کی تبدیلیاں لے کر آئیں گی جو ان کے پروجیکس ہیں اس کا ایک گریف سا انٹروڈکشن بھی انہوں نے دیا اس پوزیشن یا اس سیٹ کے حوالے سے بھی بتائیں دیکھیں وہ وزیراعالہ بننے جا رہی ہیں سب سے پہلے تو خوشی تو اس بات کی ہے کہ وہ خاتون ہے سب باتوں کو ذرا ایک طرف رکھ لیتے ہیں وہ پھر بعد میں کہہ لیتے ہیں پہلے اچھی بات کہہ لیتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ایک خاتون ہے نسبتاً ینگ ہیں وزیراعظم بننے جا رہی ہیں ہمیں ان کے لیے امید کرنی چاہیے کہ وہ اچھا پوفارم کریں گی اور پنجاب کی لوٹیاں نہیں ڈبویں گی آدھا پاکستان ہے وزیراعالہ کے طور پر آدھا پاکستان ہے نا جو پنجاب تو آدھے پاکستان کی لوٹیاں کرو بے گی نا اگر پنجاب چاہے گا اس امید کے بعد اب اگلی بات یہ ہے دیکھیں کہ ہم جس ڈائنسٹیز کے پالیٹکس کی بات کرتے ہیں موروسیت کی بات کرتے ہیں جس سے نوجوان تانگ ہیں بلاخر اس موروسیت کی وجہ سے ہی ان کو یہ سیٹ پل رہی ہے نا ان کے اببان نے یہ زہمت ہی گوارہ نہیں کی دینا ہے انہوں نے بالکل ایک پارٹی کے مالک کے طور پر انہوں نے کہا جی لو جی کہ شہزاز صاحب تسی وزیراعظم کہ مریم بیٹا تسی وزیراعالہ اس طریقے سے انہوں نے ادھے باتے یہ افسوسناک ہے لوگ اس کو آسانی سے حضم نہیں کریں گے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو تبدیل کرنے کی ضرورت تھی انجاب میں بہت سے قابل لوگ موجود ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے ساری زندگی لگائی ہے بڑے تکلیفیں اٹھائی ہیں اس پارٹی کے ساتھ رہے کر بلکی خدمت کی ہے اس پارٹی میں ان کا حق ملنا چاہیے تھا لیکن چلیں اب بنا دیا اب دیکھتے ہیں کہ مریم بی بی کیا کرتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا کے پی کی طرف آدھے وہ ابرارو لگ نے گانہ لکھا تھا اس میں وہ پوچھتا ہے پتھ بابیہ تھا کی بڑھوں تو انہوں نے کہا تھا کہ اووریج آشکال اپنا مقام ہے انہوں نے بنایا اسی وکھرہ نظام ہے میں مولانا صاحب کے بارے میں سوچ رہا تھا مولانا فضل رحمان صاحب کے بارے میں کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے وزیرعالہ تو آ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنڈرشپ کے لیے ہم سن رہے ہیں کہ شاہد کنڈی صاحب کو فیصل کنڈی صاحب کو لگا دیا جائے پیپلز پارگی طرف سے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ دونوں مخالفین ہیں ڈیرے میں مولانا صاحب کے اور مولانا صاحب کئی نظر نہیں آ رہے ہیں تو مولانا صاحب کی سیاست کدھر جائے گی اور اس سے پہلے کہ آپ اس سوال کا جواب دیں میں تعریف کرا دوں بیرستور صاحب بھی ہمیں جوئن کر چکے ہیں میں بیرستور صاحب آپ کی طرف آتا وزارہ میں اس سوال کا جواب لے لوں جی زیغم صاحب دیکھیں مولانا صاحب کو منائے جائے گا مولانا صاحب کے روٹنے کا مجھے تو یہی مقصد نظر آتا ہے کہ مجھے مناؤ اور مولانا کو بلکل ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے منائے جائے گا آپ دیکھیں گے اور صدر زرداری چیز کے ایکسپرٹ ہیں میں آپ کو بتا دوں صدر زرداری اتنا بڑے ایکسپرٹ ہیں کہ پھر میں آپ کو کسی وقت کہانیاں سناؤں گا لیکن وہ خود جائیں گے جا کے ان کے گوڑے پکڑ لیں گے اور ان کو منع کے چھوڑیں گے اور وزیراعظم بننے کے بعد شہباز بھی جائیں گے اور ان کو ان کا حصہ جو ہے جتنا ان کی توقع تھی وہ تو نہیں ملے گا لیکن ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا کی ناراضگی نہ پی ڈی ایم افورڈ کر سکتی ہے نہ اسٹرلیشمنٹ افورڈ کر سکتی ہے مولانا کوئی معمولات نہیں ہے میں بیس صاحب صاحب کو بھی آپ کی اجازت شامل کرتا ہوں بیس صبح بخیر سب سے پہلے آپ کو بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں تحریکین صاحب اپنی اپنی سرگل تو جاری رکھے ہوئے اور مشکلات کا بھی ہمیں انداز ہے میں مرکز کی پہلے بات کر رہا ہوں اور پھر اویس نی کے پی میں بھی کچھ مبہم سی صورتحال ہے لوگ ابھی ابحام کا شکار ہیں کہ کیا فورمولا ہے آپ کے پاس اس پل صورت کو کراس کرنے کا جو سکتا آپ کے سامنے درپیش ہے کیا ذہنی طور پر آپ نے تو ویسے کہہ دیا تھا اپوزیشن کا لیکن ابھی آپ ہی کی بہت سے جماعت کے رانوما ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ شاید اب بھی ہم مختلف صوبوں میں جیسے پنجاب ہے یا مرکز ہے ہم اس پوزیشن میں کہ ہم حکومت سازی کریں اس وقت حتمی صورتحال کیا ہے پارٹی کے اندر بیر صاحب دیکھیں جہاں تک پارٹی کی صورتحال کا تعلق ہے تو پارٹی تو اس انتہائی جو ایک ظالمانہ جو اقترامات کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے اور باقی عرباب اختیار کی طرف سے کہ پی ٹی آئی کو اس کے جنون مینڈٹ ہے جو قوم نے اس کو دیا ہے اس سے محروم کر دیا گیا ہے قومی ساملی میں بھی اور صوباری ساملیوں میں بھی صورتحال جیسے آپ نے کہا مدہم ہے نہیں مدہم بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو فارم فورٹی فائز کے تحت ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قومی ساملی میں ہماری ایک سو اسی کے قریب سیٹے ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس جو ایویڈنس ہے جو الیکشن کمیشن کا اپنا تیار کردہ ایویڈنس ہے پاکستان کی شکل میں اس کے مطابق تو ہم جیتے ہوئے لیکن حکومت جو ہے وہ جانلیس چوروں کے حوالے کی جا رہی ہے جو کہ بیٹھ کر اب بندر بانڈ کا فرمولہ آپس میں پیہ کر رہے ہیں اور یہ جو ناراضیوں کی باتیں کہ کوئی ناراض ہے اور کوئی گوڑے پکڑ کے دوسرے کو وہ خوش کرے گا کیا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ ایک سپلٹ مینڈیٹ ہو پارلیمنٹ کمزور ہو اور مضبوط قسم کے فیصلے نہ کیا جا سکے اور پارلیمنٹ کو مینج کیا جا سکے تو یہ اسی کی آپ کو علامات نظر آ رہی ہیں دوسری طرف جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی کا ہم تک کلیئر ہیں مرکز میں بھی ہماری حکومت ہونی چاہیے 180 سیٹ پنجاب میں بھی اس وقت تقریباً ہمارے پاس 100 سے زیادہ سیٹیں ہیں جو کلیئر ہو چکی ہیں لیکن اگر ہمیں 445 کے مطابق سیٹیں ملیں اور پھر ہمارے MPA's کو اغوا کر کے زبردستی ان سے پارٹی لیلٹی ناچھیں وہ کی جائے تبدیل کروائی جائے میرے خواہ میں پنجاب میں بھی ہم بہت اچھی اکثریت میں ہیں اور ہم بہت واضح طور پر اپنی پوزیشن قیدار کر سکتے ہیں یہی حال KP میں بھی ہے KP میں تو آپ کے سامنے ہے کہ بلکل حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں ہم اور اچھائے ہمیں مخصوص نشستیں نہ بھی ملیں پھر بھی ہم حکومت بنا سکتے ہیں اس صورتح میرے خان میں پوزیشن کلیئر ہے کہ PTI کو تو کم از کم اساملیوں میں اکثریت ہونی چاہیے اچھائے کپ کے حوالے جی جی بیش اپنی بات یہ تینا چاہ رہا ہوں کہ سنڈ اساملی میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایس پر فارم فورٹی فائی ہماری کم از کم چالیس پینٹالیس چیتے ہیں چلی وہ محروم کر کسی اور کو دے دی گئے اچھائے کپ کے حوالے سے آپ نے بات کی چونکہ وہاں پہ حکومت بنانے جا رہے ہیں کیا آپ کا منفیسٹو ہوگا کیا ایمپلیمنٹ ہوگا وہاں ایمپلیمنٹیشن ہوگی اور اگر یہ جو آپ ساری صورتحال کے حوالے سے امباد بھی کر رہے ہیں دوسرے سوال سوال کا دوسرا ایسا یہ ہے کہ پھر آپ کی جو تحریک انصاف اس کی اگلی حکمت اعملی کیا ہوگی اس کو لے کے جہاں تک آپ کی سوال کے پہلے ایسے کا تعلق ہے منفیسٹو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کپی میں پاکستان تیری کے انصاف کا جو منفیسٹو ہے اس کو عوام نے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار کر کے ایکسپٹ کر کے اس کی تائید کر کے اس کو زبردست وزیرائی ملی ہے اور دیسری بار ہماری حکومت آئی اور اگر آپ کنزیکیٹیو لی دیکھیں تو دو ہزار تیرہ دو ہزار اٹھارہ اور پھر دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں ہم نے اللہ کے فضل سے اپنے ووٹوں کی تعداد بڑھائی ہے کم نہیں کی ہماری سیٹوں کی تعداد بتدریج بڑھتی چلی جا رہی ہے تو منفیسٹو تو ہمارا وہی ہے خان صاحب نے کہا ہے حقیقی آزادی وہ پاکستان جس میں ہر کسی کو اپنے حقوق میں لیں جس میں وسائل چند خاندانوں کے کنٹرول میں نہ ہوں بلکہ تمام عوام پر استعمال یہ سوال بیسٹو اس لیے بھی بنتا ہے کہ آپ کی منفیسٹو کے دونوں جو فلیگ بیررز تھے وہ دونوں آپ کی پارٹی میں ہی نہیں رہے نہ خٹک صاحب رہے نہ محمود خان صاحب رہے تو منفیسٹو وہی پہ وہ دونوں تو چلے گئے دیکھیں میری بات سنے منفیسٹو کا تعلق کبھی بھی افراد کے ساتھ نہیں ہوتا منفیسٹو تو ایک مشن ہے افراد آتے ہیں چڑھتے ہیں بس میں اتر جاتے ہیں جب ان کا کام پورا ہو جاتا ہے یا ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے میرے خان میں تحریک انصاف کی کامیابی کا اور تحریک انصاف کی مضبولیت کے ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ افراد پر منحصر نہیں ہے یہ نظریہ پر ہے اور خان صاحب کے ساتھ لوگ کڑے ہیں پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ کڑے ہیں ہمیں ووٹ دیتے ہیں اس سے کل فرض نہیں پڑتا کہ خٹک آتا ہے چھیک ہے بس اب ایک آخری سوال ایک آخری سوال ہر مختلف سطح پر میں نے مختلف جو سائنس پولٹیکل سائنس کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس موقع پر اور کچھ سیاستدان بھی اس بات کی ضرورت پر زور دیتے ہیں کہ اگر ایک پاکستان میں ایک نیشنل کنسنسز ہو جاتا ایکانومی کیو پر پولٹیکل معاملات کیو پر الیکشن ریفارمز کیو پر اگر آپ کو یاد ہوگا دوہزار اٹھارہ میں آپ کی پارٹی کے دوہزار تیرہ میں ریزرویشنز رہی تھی ریفارمز نہیں ہو پائیں نیب جیسے معاملات ہیں اداروں کا استعمال ہے تو ایک ایک کنسنسز ہو جاتا اور اگر فیصلہ ہوتا تو معاملات زیادہ بہتر پاکستان کے لئے اچھے ہوتے کیا اب کسی پوائنٹ پر آپ کی پارٹی میں پہلے تو آپ کی پارٹی بات نہیں کرنا چاہتی تھی آپ کے لیڈر نے کلیرلی کہا تھا کہ ہم بات نہیں کریں گے ان سے کیا اب کسی پوائنٹ پر یہ اتفاقی رائے ہے کہ آنے والے معاملات میں آنے والے وقت میں بڑے معاملات پر بات ہو آپ پیپلز پارٹی نون لی کے ساتھ بیٹھے ہیں الیکٹورل ریفارمز ہیں نیب کا استعمال ہے دیگر چیزیں ہیں اس پر بات ہو اور کنسنسز ہو ایسا ممکن ہے دیکھیں اگر آپ ہسٹارکیلی دیکھیں تو پی ٹی ای کی جو گزشتہ حکومتے نہیں ہیں اور خاص پر مرکز میں جو ہماری لاسٹ حکومت تھی ہم نے ہمیشہ ملکی ایشیوز پر قومی ایشیوز پر کنسنسز پیدا کرنے کی کوشش کی بھی ہے اور ہم اپوزیشن ساتھ بیٹھے ہیں آپ نے خود ابھی انتخابی اصلاحات کی بات کی انتخابی اصلاحات دو ہزار سترہ میں جو تجاویز آئی تھی ان کو بعد میں جب اپ کی شکل میں پاس کیا گیا اس میں تیری کے انصاف نے ہمیشہ اپوزیشن پارٹی مصد بیٹھ کر ایک کنسنسز پر ڈیویلپ کیا تھا اس کے علاوہ ایسے میں کئی آپ دامات بتا سکتا ہوں کہ جس میں ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر بلکل ان کی رائی بھی لی ہے مشاورت سے ہم نے فیصلے کی ہیں تو تو ٹو تھرڈ میجارٹی تو پیٹی آئی کے کچھ پہلے بھی نہیں تھی ہم نے کئی چیزوں پر مشاورت پیدا کی لیکن لیکن ہم بلکل ہم اوپن ہیں آپ کو رہتا ہے دوزشتہ دینوں ہم جے ای وائی سے ملے میں خود اس وقت میں شاملتا ہم جماعت اسلامی سے ایک تئی پارٹی سے ہماری ملکات ہوئی ہم آج بھی کلال ہے دروازے کھلیں لیکن صرف ایک چیز پر مفاہمت ہوگی سپورٹ ہوگی عوام کی صلاح اور بے بوت کے کاموں پر چھیک ہے بیٹھ بیٹھوار اور تاپچین کو کوئی بھی کومنٹ کرنا چاہے میرے خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا سا اب نرم خوئی اپنانی ہوگی ان کا جو غصہ ہے جو ناراضگی ہے جو آؤٹ آف کنٹرول انگر ہے اس پارٹی کو فائدہ بھی بہت دیا ہے لیکن نقصان بھی بہت پہنچایا ہے میرے خیال ہے فائدہ کافی ہو چکا اب انہیں اپنے غصے کے نقصان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مسالحانہ رویہ اپنانا چاہیے یہی بات ہم پاکستان اس کوشش کی پہلی گھری تو گنڈا پور صاحب کی اپوائنمنٹ ہے جی دیکھیں دیکھیں اس میں لیکن کام اس کا مرکز میں جو وزیراعظم انہوں نے منتخب کیا ہے وزیراعظم کا امید با وہ پھر تھوڑا سا ایون پنجاب میں ہے جی جی لیکن سگنل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ ایسا سگنل نہیں دے جہاں پہ بننا ہے جنہوں نے وہ جو شخص ان کا بظاہر ایمیج جیسا ہے ہم گنڈا پور صاحب کو کسی طرح سے ملائن نہیں کر رہے ہیں پبلک نمائندے عوام کی ووٹ سے منتخب وہ ناراضگی کو سمبلائز کرتے ہیں ہاں تو آئی ہوپ کی جیسا ایمیج کہ وہ ناراضگی کو سمبلائز کرتے ہیں کہ اب دیکھیں پاکستان کو سب نے ملکل چلانا ہے کوئی بھی حکومت ہو اپوزیشن ہوگی اپوزیشن کے حقوق ہوں گے جو اس کو ملنے چاہیے اور حکومت کو حکومت چلانے کا حق ملنے چاہیے ٹائم ہمارا ختم ہو گیا تینکی ویئی مچ آپ نے وقت دیا اور آپ ہمارے صدق موجود رہے سینئے تذیعہ کار زینب زخم خان صاحب ہمارے صدق موجود تھے اس سے پہلے بیرستر سیف ہمارے صدق موجود تھے پی ٹی آئی کا موقف دے رہے تھے ملک کی کیا صورتحال ہے کیا اس وقت جوڑ توڑ جا رہی ہے اس پہ ہم آگے بھی بات کرتے رہیں گے فیل وقت ایک بیک لیتے ویلکم بیک ٹیو ایکسپریسو بریک کے بعد واپس آگئے ابھی ہم بہت انٹرسٹنگ ایک ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ملک بھر میں کارٹ ریسنگ کا رجحان بہت زیادہ جو کہلیں فروغ بھی پا رہا ہے لوگ اس میں انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں اسلام آباد اور لہور کے بعد کراچی میں بھی کارٹ ریسنگ سٹارٹ ہو چکی اور سوالے سے اومنی کارٹنگ سرکٹ نے ریسرز کو جو انٹرنیشنل سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے پلاتفورم فرام کرنے کے ویجن کے ساتھ تخلیق کیا ہے انڈورنس اور دوبائی کارٹنگ چیمپنشپ راؤنڈ ون میں چار پاکستانی ڈرائیورز اس میں حصہ لے رہے ہیں یہ 24 فیب کو دوبائی میں ہوگی اور یہ ریس تکریباً بارہ گھنٹے تک ہوگی جس میں ڈرائیورز ریس بھی کریں گے یہ ریس کس طرح کی ہے کتنی مختلف ہے اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضرور ہے سید اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ خود ریسر ہیں ان سے ہم ذرا ایک تو اس کے انتظامات کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کونسے کونسپ کے بارے میں پوچھتے ہیں اور پھر امیدوں کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں اور پھر امیدوں کے لئے میں پوچھتے ہیں اویس گوڈ مارنگ کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہیں گوڈ مارنگ جوڈ مارنگ جوڈ مارنگ شکریہ سب سے پہلے ہمیں اس کارٹنگ کے حوالے سے بتائیے how it is somehow different than of the other races اور پھر اس میں جو ریسر ہے کیا اس کا بھی gear اس کا بھی you know performance level practicing level are there different thoughts ہمیں اس کو explain کیے what it is actually ٹکی نا پھر امید جو کیسے میں گوڈ کارٹنگ کارٹن کے لائے جاتی ہے سبکوز سب سے بازے کارٹنگ لائے لائے اور افیر اپنی چیزی ریسی پر سوچکے سامنگیں ایک جانبان بانے کارٹنگ لائے اگر اگر چاہتے ہیں لابن کارٹنگ سب سے سوچکوز ہے کارٹنگ سامنگ اس میں بازے اینسان ہے ریسیگ سکلز ریسکلال ، ریسی راب کو تاکٹنگ اور جس امارہ دنیا سے ذرای دقاؤیا heyر طرح سب کارٹنگ اللہ اور وہ آگے بڑھے ہیں اور آگے بڑھ کے اور وہ ایک ون سے پہنچے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہم کراچی میں بھی بات کر رہے ہیں اور جس انٹرناشنل پلاٹ فارم کے اوپر آپ دوبائی کے اندر یہ ریس میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستانی چار درائیورز اس کے حوالے سے بھی بتائیں کس نویت کی یہ ریس ہوگی یا کس نے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کون کون سے ممالک کے لوگ اس کا حصہ ہوں گی اور پاکستان میں سے جو درائیورز جا رہے ہیں ان کی تیاری کیسی ہے لیکے ہم فور ممبر ٹیم لے کے یہ ہیں اومنی ریسٹنگ ہمارا جو اومنی ترکیٹ ہے کراچی میں ادر سے جو بیسٹ کو درائیورز ہمیں نظر آئے تو ان کو ہم دے کے آئے ہیں دوبائی اور دوبائی میں بھی بھی بہتی ہائی لیول ٹریک ہے اور یہاں پہ یہ کافی پیمیس پرانا ٹریک ہے کچھ بیت سالتے ہے اور 20 years سے they've been running this a prestigious dubai fighting endurance championship right now 30 teams to participate اور 30 teams all over the world سے teams آئی ہیں from europe from russia from germany from france italy portugal اور midlis اور julf بہت ساری تیمس ہیں india سے ایک دو تیمس ہیں تو اس طرح سے competition is from around the world and it's a very high level competition کل ہم نے practice session کیا تھا and we did well but abhi maya circuit so we need to improve our practice session ہمارے دو ہیں اور further improvement لانی ہے اور پھر انشاناللہ saturday کو race ہے تو it'll be a good experience پاکستان میں ہم سمجھ دیں کہ پاکستان میں اس حوالے سے جو street talent ہے وہ بہت زیادہ ہے گلیوں کے اندر محلوں کے اندر چاہے motor bikes ہوں یا motor cars ہوں the kind of skills our boys have کراچی lahour تو بہت ہی famous ہیں بڑے شہر باقی بھی پنڈی کی بات ہم کر لیں دیگر جگہوں پہ بہت talent ہے لیکن obviously they don't get actually the opportunities with that they don't get the resources کہ وہ جہاں پہ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں یا professional level کی اوپر لاسکیں کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا شہر ہے لیکن go karting اب وہاں پہ انٹر ہو رہی ہے لاہور اور اسلام باد میں سے پہلے سے ہے تو کیا آپ being a professional racer سمجھتے ہیں کیا اتنا مات کریں ہم کہ اس culture کو ہم professionalism کی طرف لے کے آئے اور professionally لڑکے کھلے نہ سٹریٹس کے اندر اپنا بھی اکسان کریں لوگ کو بھی کریں اس حوالے سے کیا آئیڈیاز ہیں آپ کے mind میں سب سے پہلے آئیڈیا جو سٹریٹنگ سٹریٹ اور جب تک وہ نہیں ہوگا تو جس آپ بات کریں جو آگے آسکتا ہے یا جو پوٹینشل کسی انسان میں ہو وہ نرچر نہیں ہو سکتی وہ کہاں گروب ہوگی وہ سیفنگ کہاں کمپیت کہاں کریں گے پریکٹس کہاں کریں گے تو اب جب ہم نے ٹریک بنایا کراچی میں پانلی پندر سال لگے اس افرٹ میں پاکستان میں انٹرنیشن سٹینڈر ٹریک بنا سکتی تو جب ہم بنا ہے اور کچھنے سال کھلا ہے ٹوینٹی 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 ہمارا تو ایک سال یو آئے تو ہم کوشش کریں کہ جتنا ڈرائیور چھیک ہو گیا اب انٹرس آپ نے چونکہ کہ ایک سال ہو گیا یا آپ پوری فیسلیٹی لوگوں کا انٹرس کتنا ہے جو یونگ سٹرز ہیں کیا وہ گو کاتنگ یا اس طرح کی ریسنگ کی طرف ان کا انٹرس لیول زیادہ ہے یا آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین زیادہ آتی ہیں یا لڑکے زیادہ آتے ہیں اس حوالے سے بتائیں یہ فسیلیٹی ہے اس کا کو بھائی اس کو بھائی رکھنا اور اس کو چلتے رکھنا اس ایک رکیشن فسیلیٹی ایک حوبي ایک سمتھنی یو فرن آپ لوگ چیسے ہیں کوئی بھی نکلتا ہے فرنس اور فاملی کے ساتھ انٹرس موویز پہ کھانا پینا کرنے جائیں یہ بھی ایک 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 محل اور انوارمنٹ بنایا ہے وچہ سی 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 سکیور اور کلین فر گوڑ فاملی انٹرس ملک سو اس کے خورت آتے ہیں رسپانس اچھا ہے بہت اچھا ہے پیپل ہماری جو پبلک ہماری جو جو ہی رسپانس اچھی ہے رسینگ کلچر آہستہ سی دیولپ ہو رہا ہے بکوز رسینگ آہستہ سی دیولپ ورک 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 ایک ورک اچھا تر بلکہ بلکہ ساتھ باتا ہی دیں جو کار فورمیشن بلکہ بہت کم لوگ کے لیے فوری بلکہ اس کا کیا ہے جی کیا یہ میڈیوکر ریسر کے لیے فوری بلکہ پروفیشنل ہی اپنی وی کو بنانا اپنی اپنی گاڑیاں لوگوں کی اپنی اپنی ہوتی ہیں یا جو آپ کے پاس ہیں کچھ ترین ہوتے ہیں لگوں کو نہیں کچھ بنانی یا ریڈی کرنی ٹریک پروائی پروائی پھوپیٹمنٹ فسیلیٹی سب ٹریک پروائی کردیں اور اپ کی رسکوانسیبیلٹی ہے آپ آئیں اور ڈی پییر کریں ریسی پر کریں ٹریک اکٹیوٹی ہیں و کچھ پر پارٹیسیپیٹ اگر آپ کوئی کوچنگ پروگرام شروع کریں تو اس کے لئے ہماری کوشش ہے آپ کو فتا ہے کہ ہماری ہماری کنٹری کی جو ایکنومک کنڈیشن ہے تو آپ کو ازادہ ہوں کہ ہم 15 minutes کے 3000 روپی سٹارٹ کرتے ہیں جو ایکل to about 10 US dollars اب اس میں چیلنج یہ آتا ہے کہ جو پروڈک نموفر کر رہے ہیں بلکل انٹرنیشنل سٹارٹ کی ہے مگر جو ہم چارج کر سکتے وہ انٹرنیشنل ریٹس نہیں کر سکتے ایکنومک سیچوئیشن تو ایکسے بالانس اگر اور تب بھی آپ سے دیکھیں کہ ہوں گا کہ 3000 روپیہ کا سیشن 15 minutes کا وہ کافی ہماری پبلک کی مہنگی ایکٹیوٹی جبکی اگر اس کو کمپیر کریں انٹرنیشنل سٹارٹ سے تو جیسے یہاں دبائی کی پریکٹر ہم وہی پندرہ کے دو سو دھرم پر کرتے ہیں پریکٹر کرنے کے لیے 15 minutes کے 2 الڈر گئے تو اس ایکل to about 15,000 روپیہ تو یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب تھوڑا سا اس ریس کی جانب دوبارہ سے ہمیں بتائیے تیاری کیسی ہے ہم کہاں پہ سٹینڈ کریں اور کیا اس میں بھی کچھ رینکنگ ہیں جس کے اندر ہمارے ریسر ہمارے پلیئرز شامل ہیں آپ لوگ ہم کیا ایکسپیکٹ کریں اپنی ٹیم سے ویسے تو آپ کا جانا پاکستان کو ریپیزن کرنا یہ ہی ایک بہت بڑا ہمارے لیے عزاز ہے اور بہت اچھی بات ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن فردر کیا کچھ ایکسپیکٹ کریں ہم انشاءاللہ شکریہ ساری ٹیمز جس نے جتنے لابس کیے ہیں تو جو لیڈنگ ٹیم ہیں اور ٹیمز پوزیشن اور رانکنگ فنیش کریں گی ہماری ایکسپیکٹیشن یہ کہ اوبرال رانکنگ میں ہم کوشش کریں کہ ہم ٹاپ ٹن میں فنیش کریں پھر ایک رانکنگ آپ کو بتاتا ہوں کاتیگری ہے ویدن اوبرال کے نیشن کپ نیشن کپ کا یہ مطلب ہے کہ ترٹی ٹیمز میں سے جو بھی ٹیمز کے درائیورز ایک ہی نیشنالیٹی کے ہیں جیسے ہم لوگ سب پاکستانی ڈرائیورز ہیں تو ہم نیشن کپ کی رانکنگ میں آئیں گے پھر وہ بھی ایک ہے اس رانکنگ میں ہو سکتا ہے کہ دوسری ٹیمز ہیں کوئی دس پندرہ ٹیمز ہیں ایسی ہو جو وہ اپنے ہی سارے ایک ہی نیشنالیٹی کے ڈرائیورز ہیں جس پر سارے وایسے درائیورز ہیں تو بہت سوائے درائیورز ہیں پھر ایک چین پہاتی ہے جس پر سارے درائیورز ہی کھویٹ کو ریپریزیں ہی کھویٹ سارے قرمی کر سکتا ہے جس پر سارے ایک ہی کرپریٹی کری بھی کھو ریپریزیں کر ہیں تو وہ اومنی کارٹنگ سرکٹ کی کھویٹی کریی میں ہم آگئے اس میں ہم ایک ملترہانی ہیں سید اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور گوڈ لک ہم آپ کو بہت بیسٹ ویشز دیتے ہیں کہ آپ ایر ونی فورج فیب کو جے دبائی کے اندر ریس ہونے جاری ہے اس میں جو رینکنگز میں آپ نے اپنا ٹارگٹ رکیس کو اچیف کر سکیں ابھی ہم بریک لیں گے بریک ہمارے لاپس آئیں گے آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس اس سے پہلے کہ ہمارا فرسٹ آر کمپلیٹ ہو آپ کو کچھ ایکانومی اور خاص طور پر ہماری جو سٹاک مارکٹ ہے اس کے حوالے سے بتانا ضروری ہے جو تازہ ترین اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق پاکستان سٹاک ایکسینج میں ایک سو بیاسی پوائنٹس کی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور ہنڈرڈ انڈیکس اب بڑھ کر اکسٹھ ہزار سات سو اکتالیس پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے اس وقت ہمارے ست ممتاز مفتی صاحب م ہمارے نمائن دے ہیں ان سے ذرا فرسٹ انڈ احتشام مفتی صاحب معذرت ان سے ہم لے لیتے ہیں معلومات اور پوچھتے ہیں کہ وہ میں کیا بتا پائیں گے احتشام مفتی صاحب تینکی ویہی مچ کیا تفصیل آتے ہیں جی مارکٹ تیز سیل رہی ہے آج اور کیا ایکفیکٹیشنز ہیں ڈے کلوزنگ کی اوپر ہاں جی انتخابات کے بعد جو نتائج سامنے آئے ہیں انتخابی اس کے بعد جو نئی حکومت مخلوط حکومت کا قیام کا عمل جو شروع ہو گیا ہے اس کے بعد انویسٹرز میں یہ اعتماد پیدا ہوا ہے یہ توقعات پیدا ہو گئی ہیں کہ مارکٹ میں اب بہتری نظر آئی گی اور ان کی انویسٹرز کی نئی مخلوط حکومت سے یہ توقع ہے کہ وہ فوری طور پر آئی ایم ایف کے نہ صرف جاری پروگرام کی قرضے کی قسط کے حصول بلکہ آئی ایم ایف سے آئندہ تین سے چار سال کے لیے مزید چھے سے سات ارب رالر کے نئے معاہدے کے لیے تگو دو شروع کر دے گی اور یہی عوامل ہیں کہ جس کے باعث سٹاک مارکٹ میں گزشتہ چند روز سے تیزی دیکھی جا رہی ہے گزشتہ تین روز کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں مجموعی طور پر اٹھارہ سو پوائنٹ کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اچھا ایتشام صاحب زیادہ جو کاروبار ہے وہ مقامی کمپنیز کے اندر ہو رہی ہے اس میں جو میں نے لقوامی انویسٹر ہے اس کی بھی کوئی دلچسپی نظر آ رہی ہے جی مقامی سرمایہکاروں کے ساتھ ساتھ جو غیر ملکی سرمایہکار ہیں ان کی بھی مخصوص شعبہ جات میں سرمایہکاری دلچسپی دیکھی جا رہی ہے جن میں خصوصی طور پر آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن سیکٹر اور آئل مارکٹنگ کمپنیز خصوصی طور پر شامل ہیں جس میں غیر ملکی سرمایہکار زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یورو اور جو ہمارے سکوک بونڈ ہیں بونڈز ہیں ان کے اندر بھی بہتری آئی ہے جب سے یہ مشترکہ حکومت بنی ہے تو جو مقامی سرمایہکار ہیں بروکرز ہیں یا اکاؤنڈ ہولڈرز ہیں یہاں پہ ان سے آپ کی بات ہوئی ہو کیا تاثر ہے ان کا آنے والے وقت کے اندر حکومت کو لے کر جو کہ سیاسی استحقام بڑا ضروری ہے معاشی استحقام کے لیے اور سٹاک ایکسینج ایک ون اف دی بگیسٹ انڈیکیٹرز ہوتا ہے جو کہ ایکسپیس کرتا ہے کہ ایکانومی کی شکل کیسی ہے یا پوزیشن کیسی ہے کیا بات ہوئی ہے آپ کی کیا انفرمیشن ہے آپ کی پاس جی آپ درست فرما رہے ہیں یہ جو مخلوط حکومت ہے نئی مخلوط حکومت جو بن رہی ہے یہ نگرہ حکومت سے قبل مختصر دورانی کے لیے یہی مخلوط یہی دونوں سیاسی جماعتوں کی مخلوط حکومت قائم ہوئی تھی جو ملک کی جو معاشی بہران ہے مالیاتی بہران ہے تجارتی خسارہ ہے رضیر وادلہ کا بہران ہے اس سے بخوبی واقف ہیں اور جو ملک میں بڑھتی ہوئی کاروباری لاغت ہے اس کے حوالے سے بھی یہ بخوبی واقف ہیں اب چونکہ یہ ایک بڑے منڈیٹ کے ساتھ دوبارہ پانچ سال کے لیے برسر قدار آئی ہے لہٰذا سرمایتار جو بروکرز ہیں اور جو ٹریڈ انڈسٹری کے شعبے کے لوگ ہیں وہ پر امید ہیں اس کو بس بات لے رہے ہیں میں دول چکی ہے وقت بہر بس کم ہے احتشاب مفتی ہمارے نمائندے اس وقت پاکستان سٹاک ایکسینگ کر رہے تھے کچھ پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے مارکٹ پہلے سے بہتر پرفارم کری اس کی وجہ سیاسی استحقام بتایا جاتا ہے بریک کے دیں بریک کی بالاپس آتے ہیں ہیلکم بیک ٹو ایکسپریسو پرگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے دکھاتے ہیں آپ کو سیگمنٹ سفر شرط اور آج بقار احمد ملک بتا رہے ہیں ہنزہ التت میں ایک معسیقی کا سکول ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے میوزیشنز موجود ہیں آپ کو دیکھاتے ہیں آپ کو دیکھاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں بکار احمد اندر آپ دیکھ رہے ہیں سفر شرط میں اس وقت اللمc جو کہ ایک میوزک سنٹر ہے میوزک سکول ہے بہت ہی خوبصورت سکول ہے آلتت گارڈن میں ہنزہ میں میں وہاں بیٹھا ہوں یہ جو بلڈنگ ہے اللمc کی اس کو ہم نے کبھی بھی زیا کے بغیر تصور نہیں کیا ہم جب بھی آئے تو زیا اپنے شاگردوں کے ساتھ یہاں تھے اور آج جب میں آیا ہوں تو میرے لئے بہت ہی ایک دکھ ہی کر دینے والا معاملہ ہے سارا یہ جو منظر ہے اس کو زیا سے مائنس کر کے دیکھنا یا زیا سے علیدہ کر کے اس عمارت کو دیکھنا زیا جو ہیں وہ بہت ہی باکمال میوزیشن ہنزہ کے جو کے ایک حادثے میں فوت ہو گئے اور جس کا پورا ہنزہ کو بہت دکھتا اور یہ صرف ہنزہ کا نہیں پورے پاکستان کا نقصان تھا بہت ہی کمال ٹیچر تھے ان کے جو چھوٹے بچے جو شاگرد ہیں وہ اس وقت نہیں ہیں کیونکہ یہ دیر ٹائم ہے دن کا وقت ہے شام کی ٹائم وہ بھی آتے ہیں بچیاں آتی ہیں بچے آتے ہیں اور یہ بھی اس وقت بھی جو میرے ساتھ بیٹھ ہیں ان کے دوست بیٹھ ہیں ان کے جو شاگرد ہیں وہ بھی یہاں پہ بیٹھ ہیں اور میرے ساتھ مجیب بھائی بیٹھ ہیں جو ابھی ٹرینر ہیں یہ میوزیگ جو ہے یہاں پہ بچوں کو سکھاتے ہیں بہت شکریہ مجیب بھائی سب سے پہلے تو بہت تازیت اور بہت ہی یقین ان آپ کا بہت بہت ایک طویل ساتھ تھا زیا صاحب کے ساتھ زیا بھائی کے ساتھ آپ کتنا عرصہ آپ نے میوزیگ کیا آپ نے پہلے ہی زیا کے بارے میں کافی بات کی تو زیا کے ساتھ میرا عرصہ کوئی نو سال کر رہا ہے میں نے زیا کو ہی دیکھ کے میوزیگ سٹارٹ کیا تھا اور دیکھا دیکھی انہی کو فالو کرتے ہوئے میں ان سی اے بھی چلا گیا اور وہاں سے ہم نے خود مل کے ایک بینڈ کریئیٹ کیا جس کا نام جل تھا اور اس میں ہم نے ساتھ ہم ساتھ تھے اور ساتھ ہم نے میوزیگ کیا باقی زیا صرف میوزیشن نہیں بلکہ میوزک ایجوکیٹر آپ کا ہے گائیڈ ان سب کو آج یہ جس بھی سپیس میں ہے ماللہ بھی جس لیول پہ ہم میوزیگ کر رہے ہیں ہم سب کو گائیڈ کرنے میں یا ہم آج جس لیول پہ بیٹھے ہیں ہمیں بیٹھنی کے لائک بنانے میں زیا کا سب سے بڑا ہاتھ ہے یہ جو انسٹرومنٹ ہے اننام کے ہاتھ میں اس کا نام رغینی ہے یہ زیا کا موڈیفائیڈ ورجن ہے اس انسٹرومنٹ کو زیا نے موڈیفائی کیا اور ہمارے پاس جگینی پلیئرز بہت کم ہیں اس وقت انظام ہے ان میں اننام ڈائریکٹ شاگرد ہے زیا کے جس نے زیا سے ڈائریکٹ جگینی سیکھا ہم سب زیا کے شاگرد ہے لیکن مختلف انسٹرومنٹس ہم نے سیکھی لیکن اننام ہم سب میں قیمتی بندہ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جگینی پہ ہمارے پاس اس وقت واحد بندہ ہے اور اننام میں اس لیگیسی کو کیری کر رہا ہے ابھی سکھا رہا ہے تین چار بچوں کو اچھا مجید بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو زیا ہے ان کو ہم دو طرح سے لے سکتے ہیں ایک تو مطلب انہوں نے میوزیو کو بطور سائنس کے طور پر لیا جس طرح آپ نے کہہ رہا ہے ڈیفرن انسٹرومنٹس کو انہوں نے موڈیفائی کیا یہ تو ایک سائنٹیفک زین کر سکتا ہے دوس طرح وہ سپیرچول بھی تھے سپیرچولیس سوالے سے کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو مرضی کہتا ہے جب تک ان کا دل نہیں ہوتا تھا کسی جگہ پر فارم کرنے کا وہاں ہی جاتے تھے اور جہاں پر دل ہوتا تھا وہاں پیسہ میٹر نہیں کرتا کچھ بھی نہیں کرتا کیونکہ میوزیوک ان کے لئے کچھ اور تھا بلکل صرف سائنٹیفک اور سپیرچول نہیں بلکہ سوسائیٹی کے اندر بھی زیا نے تو ایک انسٹرومنٹ موڈیفائی کیا اس کے اوپر پروپر ریسرچ کر کے آج یہ جس فارم میں ہے شاید ابھی دیکھ کے ہمیں بہت یہ سیمپل سا ایک انسٹرومنٹ لگے گا لیکن جو چینج اس موڈیفیکیشن کے بعد آیا ہے وہ ایک میوزیشن ہی سمجھ سکتا ہے اور جتنا جتنی ان کی سمجھ ہوگی اتنا زیادہ کیونکہ اس کے اندر جو ڈائنیمک رینج میں چینجنگ آئی ہے جس طرح سے ایزی ٹو پلے ہوا ہے اور جو پہلے ساؤنڈ تھا وہ بہت برائٹر ہو گیا ہے برائٹ سے برائٹر کہہ سکتے ہیں اور لیمیٹڈ تھا فوک میوزک کی حد تک اور بہت بلائنڈ سا ایک انسٹرومنٹ تھا جس کو عام بندہ بجا نہیں سکتا تھا اب اس موڈیفیکیشن کے بعد ایک تو ایزی ٹو پلے صحیح ہے دنیا میں وہ انسٹرومنٹ سروائیو کرتا ہے جس کے اوپر کام ہوتا ہے اور جو میوزیشن فرنڈلی ہوتا ہے بیسکلی جو ایک میوزیشن کو اس کی کان کے حساب سے اس کی ضرورت کے حساب سے جو ساونڈ چاہیے وہ جو ساونڈ دیتا ہے وہ انسٹرومنٹ سروائیو کرتا ہے اگر ہم مشکل سے مشکل کرتے جائے انسٹرومنٹ کو وہ سروائیو نہیں کرے گا کیونکہ مشکلات انسان کو بیچھے تکیلتی ہیں اس انسٹرومنٹ میں اب آسانیہ بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ میوزیشن فرنڈلی انٹرمز آف پلائنگ انٹرمز آف ساونڈ ہر لحاظ سے ملٹیپل جونواز آپ پلائے کر سکتے ہو ہر قسم کی میوزک کے ساتھ یہ آرام سے آپ اس پہ پلائے کر سکتے ہو ان کلاسیکل انڈیا کلاسیک میوزک اگر آپ پلائے کر رہا چاہو تو اس انسٹرومنٹ کے اوپر آپ آرام سے تین آکٹیوز میرے خیال سے تین کمپلیٹ آکٹیوز آپ اس پہ پلائے کر سکتے ہو ازرا جو زیادہ لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں بہت زبردست ہے کمال ہے وسیع ہے لیکن اس انسٹرومنٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں اور انہام کی بات کر رہے ہیں تو اب آپ کی یہ ذہن میں ہے کہ کیونکہ تو اس کو اب ان کی شاگرد آگے ہوں یا آگے اس کو سیادہ سیادہ لوگ پیدا کیے جائیں جو کہ یہ کام کا یہ انسٹرومنٹ بجانا اور اس کو سمجھتے ہوں بلکل بہت یہ جو لیگیسی ہے انہام خیر ایک انسٹرومنٹ کی وجہ سے اور ڈائریکلی انہام نے جگنیس سیکھنا شروع کیا اور ایک شارپ سٹوڈنٹ تھا انہام اس وقت سے زیادہ کی فوکس بھی زیادہ رہی کہ یہ بندہ یہ چیز سیکھ ہے وہ ایک الگ جگہ الگ بحث لیکن جو لیگیسی کی بات آپ نے جو کی یہ میرے ساتھ جتنے بھی سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں صرف یہ نہیں ان کے ساتھ تین چار پانچ اور ہے بلکہ پانچ نہیں کہوں گا میں کہوں گا دس اور اس سٹوڈنٹ سے جن کا ملکہ ایک انسامبل بنایا گیا لی فلارسن موسیق سنٹر کے اندر گرگو انسامبل لی فلارسن موسیق سنٹر کے نام سے موسیقی 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 جناب ایچ بیل پی ایس ایل کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں پاکستان سوپر لیک نائنٹ ایڈیشن مقابلے زورہ شور سے جاری ہیں کل کھیلے گا میچ میں پشاور ظلمی کوئٹا گلائٹیٹرز کے بعد کراچی کنگز نے بھی شکست دے ہی دی لہر کے کذافی سٹیڈیوم میں جی کراچی کے شیروں نے بلاخر ڈھاڑا اور ظلمی کا ایک سو پینتالیس رزن کا جو حدف ہے انیس گیندوں پہلے ہی حاصل کر لیا یہ تو کل کچھ میچ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور کیرن پولارٹ کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں انہیں خوب لاتھی چارج کیا اکیس گیندوں پر ان چارس رنس کی اننگز کے لیے جس میں چار چکے اور چار ہی چوکے شامل تھے جیمز ونس نے بھی اٹیس رنس بنایا ہے آل راونڈر شوئب ملک نے انتیس رنس بنائے محمد اخلاق نے چوبیس رنس بنائے اور اس سے پہلے اگر ہم بیٹنگ کی دعوت میں پشاور ظلمی کی پوری ٹیم ایک سو چبنز رنس بنا کر پویلین واپس بلکل کپتان بابر آزم اپنی ٹیم کو فتح نہیں دلا پا رہے ہیں خود تو ریکارڈز پر ریکارڈز بنائے جا رہے ہیں انہوں نے ساتھ چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے بہتر رنس کی مزامندی اننگز کھلی لیکن کام نہیں آئی دوسرے میچ میں سلطانز اور کلندرز ایک دوسرے کے سامنے تھے کلندرز اس دفعہ ان کی دھمال ماند پڑ رہی ہے ایسے لگتا ہے اور ملتان سلطانز اور دیگر ٹیم میں ہلنے نہیں دے رہی ہیں لاور کلندرز کو ٹیم ملتان کرکٹ سٹیڈیوم کے اندر یہ مقابلہ ہوا ایک سو سٹھ سٹھ رنس کا حدف تھا انیس اوورز میں حاصل کر لیا اور اس اننگ کی اس پورے میچ کی شاکار اننگ رہی چاچا کی گیارہ گیندوں پر چونتیس رنس کی اننگ اپنی ٹیم کا بیڑا انہوں نے پار لگایا کیسے لگایا ذرا جھلکیاں دکھاتے ہیں کچھ آپ جناب یہ آپ نے دیکھا بھی ویسے کیا قوال افتغار صاحب نے اننگز کے لی اور ڈیتھ اوورز کے بہترین بولن ہیں زمان ان کو یہ پھینٹی پڑ گئی ہو کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے عبد الماجد بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار کرکٹ کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے بٹی صاحب گوڈ مارننگ آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ عمران اور عرملا آپ کو بھی صبح خیر تینکیو ویئی بچ جوائننگ آس جی پلیز ہو کیا رہا ہے دیکھیں کرکٹ کی یہی خوبصورتی ہے کہ کبھی خوشی کبھی غم تو میرے خال میں لاہور کلندرز کا ذرا پی ایس ایل کا اسٹارڈ بہت اچھا نہیں رہا تین میچ آر گئی ملتان کی ٹیم تینوں میچ جیتی ہوئی ہے تو جو ابتدا میں بعض اوقات جو ٹیمیں اچھا ٹیک آف کر جاتی ہیں کئی بار وہ ڈپ بھی لیتی ہیں کئی بار وہ اسی طرح اوپر جاتی ہیں لیکن یہ جو افتخار کی ابھی آپ نے لاتش شارج دکھایا اگر اس کے پس منظر میں یہ اگر فٹیج دوبارہ چلائیں گراؤن ہمیں خالی نظر آ رہا ہے تو لاہور اور ملتان میں اب تک جتنے میچز ہوئے ہیں چھ سات میچز ہو گئے تو پی ایس ایل میں نو ڈاوٹ کرکٹ اچھی ہو رہی ہے لیکن شاید اس بار پی ایس ایل وہ ہائپ بنا نہیں پا رہی ہے جو ماضی میں ہم نے پی ایس ایل میں دیکھا کہ بڑے میچز میں جب بڑے سٹار آتے ہیں تو گراؤن میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی اب ملتان وہ شہر ہے جہاں انٹرنیشنل کرکٹ کم کم ہوتی ہے لیکن وہاں بھی کراؤڈ نہیں آ رہا تو یہ سوچنے والی بات ہے پھر دیکھیں نا کل نارمل ورکنگ ڈے تھا جس میں ڈبل ہیڈر رکھ دیا گیا اور ویکنڈ پہ یہ ڈبل ہیڈر ہونے چاہیے تاکہ خاص طور پر چلیں آپ جمعہ کو بھی رکھیں کیونکہ پنجاب میں جو مارکٹیں وغیرہ وہ فرائیڈے کو بند ہوتی ہیں تو لوگ دوپہر کا میائش دیکھنے کے لیے نماز کے بعد جا سکتے تو میرے خیال تھوڑا سا پلاننگ کا فقدان ہے محسن نکمی صاحب نئے نئے پی سی بی میں آئے ان چیزوں پر وہ یقینی طور پر غور کریں گے کہ کس طرح یہ جو خامیہ ہے بھٹی صاحب ایک فیکٹر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آبیسلی پلٹیکل سینیریو ایسا ہے پھر لوگوں کی فائننچل حالات بھی اس طرح کے ہیں اور پھر ظاہر ہے پلاننگ کا لیک بھی اور وہی بات ہے کہ آپ نے خود بھی ابھی منچن کیا کہ پہلے ہائپ بنانے میں ناکام رہے کیونکہ الیکشنز کی وجہ سے اسی دوران یہ پی ایسل کی پراپر کیمپین سٹارٹ ہوئی تو وہ کیمپین بھی اس طرح سے بلڈ نہیں ہو پائی ہے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ بلکل الیکشن کے ساتھ ساتھ لوگ پھر جو پولٹیکل سینیریو ہے اس میں انہیں شکر رہ گیا کہ اس وقت ملک کس حمد میں جا رہا ہے لوگوں کی جو دسترس ہے مہنگے ٹکٹ خریدنے کی وہ بھی نہیں دیئے تو میرا خیال میں یہ سارا کچھ پی سی بی کو سوچنا چاہیے اور پی سی بی کے پاس اتنا پیسہ ہے دھڑا دھڑ لوگوں کو نوکریاں دے دیتے ہیں تو اس مہنگائی کے دور میں اگر تھوڑا سا ٹکٹوں کے نرخ جو تھے وہ کم کر دیتے ہیں یا جو سٹوڈنٹ سے ان کو کہتے ہیں کہ آپ آ کے فری میں بیچز دیکھیں تو یہ برا آپشن نہیں تھا پی سی بی کے پاس تو سارا سال پیسہ آتا رہتا اس بار بھی پی اے سیل سے اچھے خاصی آمدنی ہوگی تو اگر حکومت جو ہمارے عوام ہیں ان کو مہنگائی سے بچنے کے لیے کوئی ایسا پلان نہیں دے پا رہی تو اٹلیسٹ پی سی بی کو چاہیے کہ فری ٹکٹس کر دے کچھ انکلوجیر فری کر دے تاکہ لوگ آئیں بچے آئیں ہماری جو یوٹھ ہے وہ آ کر کرکٹ سے انجوائے کریں تاکہ ان کی جو اٹنشن ہے ادھر ادھر آج کل آپ کو پتا ہے کہ ٹویٹر بھی بند ہے بہت ساری سوشل پلیٹ فارمز پر جانا بھی مشکل ہے تو وہ گراؤنڈ میں آئیں کرکٹ کو انجوائے کریں اور ایک پوزیٹیف چیز کو گراؤنڈ سے لے کے باہر جائیں بالکل بالکل ایک اچھی منٹل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ سپورٹس کھیلی جائے دیکھی جائے دوسری جانے ہم کرکٹ بورڈ کا تو تذکرہ کر رہے ہیں یہ جو کہنا چاہئے ملتان سلطانس کی ہم بات کرو کلندرز کی کلندرز کی سٹرنڈ ان کی بالنگ رہی ہے اور اس وقت ویسے تو ہم پی ایس ایل کو کہتے ہیں کہ یہ بیٹرز کا ٹورنمنٹ ہے لیکن کلندرز کی سٹرنڈ ان کی بالنگ رہی ہے اگر جے کہ راشد نہیں ہے اس سے بھی ان کو کافی دھچکہ لگا لیکن ان کے پیسرز بھی اس طرح سے پرفارن نہیں کر پا رہے ہیں اور ظاہری بات ہے جب ڈیتھ ہوورز کے اندر آپ اپنے رنز کو کنٹین نہیں کر سکتے یا آپ لائن کے اندر بال نہیں کر سکتے تو اس پہ پھر نقصان ہوتا ہے آپ کو اور پھر افتخار جیسی حالت ہو جاتی ہے زمان خان جیسے بالرز کی جیسی افتخار نہیں کرنے کی تو یہ بیسیکری لوپ ہول کہاں پہ ہے کلندرز کیوں سٹرگل کرے ہیں کیپٹنسی کا پرابلم ہے فارم کا پرابلم ہے کیا پرابلم ہے نہیں دیکھیں کیپٹنسی کا پرابلم نہیں ہے کیونکہ شاہین شاہ آفریدی پچھلے دونوں ایڈیشن میں کلندرز کو ٹورنمنٹ جتوا چکے ہیں اس بار بیسیک مجھے جو مسنا نظر آ رہا ہے بالنگ میں شاہین شاہ آفریدی ریدم نہیں پکڑ پا رہے ہیں اوپر سے وکٹے نہیں ان کو مل رہی پھر بیٹنگ میں لاسٹ یئر بھی اگر آپ دیکھیں فخر زمان ان کے مین بیٹسوین تھے فخر زمان لاہور میں جو دو میچز وہ ہارے دونوں میں ان کے بیٹس سے کچھ اس طرح رن نہیں بنے جس طرح ان کی ایک شورت ہے کل انہوں نے رن بنایا لیکن وہ کافی پھسے ہوئے تھے انہوں نے تقریباً رن اے بال بنانے کی کوشش کی تو میرے خواہل میں ان کی بیٹنگ بھی نہیں چل پا رہی بالنگ بھی اس وقت جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل میں ہے پھر سپنرز نو ڈاؤٹ جب راشد خان جیسے ورلڈ کلاس اور میچ وینر آپ کے پاس نہ ہو تو ٹیم کی جو درمیانی اوورس ہیں وہ بھی ان کو مشکل دے رہے ہیں پھر ڈیویڈ ویزے نمیبیا کے جو بیٹر ہیں وہ مازی میں ان کو ہارے وے میچ جتواتے رہے ہیں اس بار ہم نے جو ابھی تک تین میچز دیکھے ہیں وہ بھی لگوا پا رہے ہیں بلکہ ویزے کی یہ مہور جب لگے گی تو پھر کلندرز دھمال ڈالے میں کامیہ کلندرز کا بھٹی صاحب ہمیشہ کا یہ پرابلم ہے دو کہ جس ہم دفاعی چیمپئن ہیں ہم بات کریں بڑا اچھا کھیلتے بھی ہیں لیکن سٹارٹنگ اندر ہمیشہ یہ ٹیم سٹرگل کرتی ہے اور پھر بیچ میں آگے کئی سٹیبل ہوتی ہے یا پھر ایک داون فول آتا ہے تو یہ جو کنسسٹنسی ہے یہ کیوں نہیں ہے کلندرز کی ٹیم کے اندر دیکھیں بعض اوقات اس فرنچائز کرکٹ میں ہوتا ہے کہ ٹیموں کو تھوڑی سی اپنے جان پکڑنے میں مشکل ہوتی ہے میرے خیال میں اگر کلندرز کے پاس ابھی بھی سات میچ باقی ہیں اگر سات میچز میں وہ ٹیک آف کی پوزیشن میں آ گئے تو ابھی کلندرز کے لیے کشتی ان کی ڈوبی نہیں ہے لیکن میرے خیال میں اب ان کو کم کم غلطی کی گنجائش ہے تو یہ پتہ نہیں ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بعض اوقات ایکسٹر آرڈنری کھیلیں تو لاسٹیئر جو فائنل لاہور میں تھا ایک رن سے وہ جیت گئے اور ہارنے پہ آئے تو آسان میچز ہار جاتے ہیں میرے خیال میں ان کا ابھی تک ایک ٹیم جیل نہیں کر پا رہی ہے تو تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ کلندرز کو ٹورنمنٹ میں واپس آنا پڑے گا ٹورنمنٹ کی پاپولیریٹی کے لیے اور لاہور میں جو جتنے بکیاں میچز ہیں اگر کلندر دیکھیں میچ ہارتی رہی تو پھر اس ٹورنمنٹ میں ویسے کراؤڈ نہیں آرہا تو ٹورنمنٹ کا مزہ بھی کرکرہ ہو جائے گا اور لاہوری ہے جب میچ جتنے نہیں آئے گے تو پھر اس ٹورنمنٹ کی جو ایک پپولیریٹی اس کو پڑے گا مجھے لگتا ہے پرانے کلندرز واپس آگئے ہیں پہلے ایڈیشنز کے کلندر واپس آگئے ہیں فواد رانہ صاحب نہیں ہے اچھا تو آگے بڑھتے ہوئے کل ہمارے ساتھ ویس تھے اور میں نے جب کراچی کنگز کے بارے پہ دیکھیں کراچی نے پہلا بیچ تو بلکل آسانی سے ملتان میں ہار دیا لیکن کل جس طرح پہلے اوپر سے انہوں نے تھوڑی بہت شویب ملک نے بھی ایک اچھی انکس کی لی لیکن کیرن پولار نے جس طرح ماردھار کی ہے تو کراچی کنگز جو ہے وہ فائنلی ایک دیکھیں کل جو مین چیز تھی وہ شان مسود جو تھے وہ کپتانی کر رہے تھے پاکستان کے ٹیسٹ کپتان ہے اور شان مسود کو جن کی جگہ کپتانی ملی بابا رازم وہ مخالف ٹیم میں تھے بابا رازم کا جو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ پوری ٹیم بابا رازم پر ریلائے کر رہی ہے دو میچز میں انہوں نے پرفارم کیا ہے لیکن ان کی ٹیم ہار رہی ہے تو میرے خیال میں بابا رازم کو بھی سوچنا پڑے گا کہ باقی دس پلئیئر بھی تو اپنا رول پلئے کر رہے نا ایک پلئیئر اکیلا کچھ نہیں کر سکتا لیکن کراچی کا جیتنا اس لحاظ سے بھی اچھی چیز ہے کہ کراچی میں اب کپتان جو ہے وہ بھی چینج ہو گئے اب وہ کپتان کراچی کے ہے پھر اب ٹرونمنٹ کے جو آخری مرحلہ ہوگا جو دوسرا مرحلہ ہوگا وہ پنڈی اور کراچی میں ہوگا تو میرے خال میں کراچی کنگز کے لیے اچھا ہے کہ ان کی ٹیم جیتی رہے تاکہ کراچی کا کراؤنڈ جو ہے وہ آ کر اس ٹرونمنٹ کی سکسس جو ہے اس کو کامیاب بڑھا ہے اچھا اوورال ذرا کرکٹ پہ آئیں تو ایک آج خبر ہمارے اخبار میں بھی چھپی ہے اور ویسے بھی کیونکہ محمد ربیس ایک ٹی وی چینل کی ٹرانسمیشن میں بیٹھ رہے ہیں اور کافی اندر کی باتیں باہر بتا رہے ہیں یہ جو آج تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے وہ آسٹریلیا میں فٹنس کے حوالے سے ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کلاری دو کلومیٹر کا جو رن ٹیسٹ ہے وہ مکمل نہیں کر سکا یعنی کہ دو کلومیٹر دو اور نہیں سکا فٹنس کتنے مسائل ہیں اور اس سے پہلے جو کوچ کیپٹن موجود تھے اور ٹیم مینجر ان کے کہنے پہ چھ مہینے پہلے فٹنس کے سارے سٹینڈرز ہی اٹھا لیے گئے تھے اور ورک مینجمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ میرا دل کرے گا تو میں کھیلوں گا دل نہیں کرے گا تو میں نہیں کھیلوں گا ایسے انکشافات انہوں نے برائراز ٹی وی شو پہ کیے تو بڑے الامنگ ہیں دنیا میں جہاں کرکٹ اتنی ایڈوانس ہو رہی ہے فٹنس پہ اتنے زیادہ چیکس ہیں وہاں پہ کیا ہماری ٹیم کے اندر فٹنس کے کوئی چیکس نہیں ہیں حفیظ صاحب کے مطابق اس پہ کیا کہیں گے آبٹی صاحب دیکھیں محمد حفیظ پاکستان ٹیم کے ڈیریکٹر تھے اور محمد حفیظ سے پہلے وہاب ریاض جو ابھی تک چیف سیلیکٹر ہے اور محسن نفی صاحب کے ساتھ کل بھی وہ میچز دیکھنے کے لیے لاہور اور ملتان میں موجود تھے میں نے اور ہماری ٹی وی کے جو ٹیم تھی ہم نے ایک ان کا انٹرویو کیا تھا یہ سیم چیز وہاب ریاض نے بھی کہی تھی وہاب ریاض نے انٹرسنگ بات کہی تھی وہاب ریاض نے کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا جو ٹرینر اور فیزیو تھے کہ جو پاسٹ منیجمنٹ تھی جس میں میکی آرثر تھے گرانٹ بیٹ برن تھے اور تیسرے باب ریاض نے انہوں نے کہا تھا کہ فٹنس کے بارے میں سوچنا بھی بنایا ہے تو انہوں نے کہا کہ فٹنس کی جس طرح انہوں نے اہمیت کو نظرانداز کیا ہے وہ ہمیں سمجھنی آیا تو یہ بات مجھے بھی سمجھنی نہیں آئی بابر آزم کا اس بارے میں موقف آنا ضروری ہے لیکن اگر اس طرح پاکستان کرکٹ کے ساتھ کھلوار کسی انڈویجن نے بھی کیا ہے چاہے وہ بابر آزم ہو میکی آرثر ہو بریڈ برن ہو تو یہ غلط ہے دیکھیں ہم نے بلکہ میں نے بھی وہ انٹرویو سنا محمد حفیظ کا انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ میچز میں یہ جو فیٹس ہوتے ہیں آپ کے باڈی میں اور جو چربی کا جو ایک لیول ہوتا ہے کہہ رہے کہ جس ٹیم کے پلیئر ہی فٹنا ہو تو پھر اسے ہم کیسے توقع کر لیں کہ وہ ہمیں ورلڈ کپ بھی جتوائے گی اور انہوں نے کہا کہ مقررہ لیول سے ڈیڑھ گنا زیادہ تک ہم نے جو فیٹ کاب بتا رہے ہیں ٹیکنیکلی تو آپ نوٹ شور کہ اس ٹرم کو کیا کہا جائے گا پڑ یہ زیادہ پایا گیا ہے ٹھیک ہے عبدالماجد بھری ساتھ امران ایک چھوٹی تھی بات کہ پاکستان کی جو پلیئرز ہیں ان کو فٹنس کے لیے ایک پی سی بی نے اور ٹیم مینکمنٹ نے گھڑی دی کہ آج انہوں نے کتنی کیلوریز بند کی اور کتنی کیلوریز ان کی باڈی میں آئی اس کے باوجود یہ کچھ ہو جانا تو یہ میرے خواہل میں ایک بھٹی صاحب وہ گھڑی گھڑی چلی گئی ہو گھڑی ویسے بڑی کمپلیکیٹڈ ہے تھانکی بھری بچ عبدالماجد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے کرکٹ کے اوپر تجزیہ لے تجناب بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ دیکھتے رہی ایکسپریسو ہم باک چو ایکسپریسو آپ کو دکھائیں گے ہمارے سیگمنٹ تڑکے تڑکے جس میں سکندر بٹ جا کر بات کریں عوام سے کیونکہ حکومت سازی آپ کو پتہ ہو رہی ہے ایسے میں عوام کیا چاہتی ہے کہ ان کی مشکلات کا حل کون نکالے گا اسی پہ انہوں نے عوام کی رائے لیے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے سیگمنٹ اسلام علیکم ایکسپریسو کی صبح تڑکے تڑکے میں ہوں سکندر بٹ شماریاتی اداروں کی حالیہ مہنگائی انڈیکس رپورٹ جاری کر دی گئی ہے جس کے مطابق پاکستان میں روزانہ استعمال کی 22 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ 11 کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے پیٹرول اور بجلی کی حالیہ قیمتوں میں اضافے پر عوام کیا کہتی ہے آئیے عوام سے جانتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا اس دفعہ جو الیکٹری سیٹی کے پیلنے ہیں گیس کے پیلنے ہیں کھانے پینے کی چیزیں روز مرحہ کی جو اشائے خردنوش ہیں دیکھیں عام بندے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں سستی ہونی چاہیے عام بندے کے لیے روزگار ہونا چاہیے بیسک چیز ہیں غریب بندہ نہ بچے کو پڑھا سکتا ہے نہ اس کے لیے ہیلت کی فسیلٹی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سٹیبلٹی آئے ایک ایسی حکومت بنے جو غریب عوام کے جو پیسہ ہوا طبقہ ہے اس کی آواز بنے ہمارے پاس ریسورس کی کنمی نہیں ہے یہ ملک میں چار سیزن ہے یہاں ہم بہت وسائل ہیں خانہ جنگی میں جھکڑا ہوا افغانستان دیکھیں آپ ایران دیکھیں ایران میں آنا کے کتنی دکت ہے چائنا ہمارے سے بعد آباد ہوا ہے ہمیں اچھے لیڈرشپ کی ضرورت ہے ہمیں اچھے بندوں کی ضرورت ہے اس مشکلات سے ہم نکل سکتے ہیں اور ڈیسیجن میکر بندے چاہیے ہیں ہمیں ایک دوسری کے ٹانگیں کھنچیں ایسا نہیں ہوگا ہمیں ایک نیشن ہو کے ایک پیچ پہ کھڑا ہونا پڑے گا حاضر نہیں کو ہمیں اور یہ جو کرپشن پین سے لے کے اوپر تک کہنا غریب بندہ کیا کرپشن کرے گا یہ ریڈی والا لگا یہ بیس ہزار کی کرپشن تو نہیں کر سکتا جو ڈیسیجن میکر ہے ان کو ایک لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا اور ملک کا سوچنا پڑے گا پہلے ہی پاکستان ہے پھر باقی چیزیں مجھلی مہنگی ہو نہیں جا رہی ہے آگے مزید پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا کیا کہتے ہیں آپ کوئی حل نہیں ہے اس کا کیا حل ہو سکتا اس کا حل ہو سکتا حل ہے ہی نہیں ہمارے تو سیاستانوں نے نعرے لگائے کہ ہم مہنگائی کام کریں گے الیکشنز میں تو کیا آپ کو وہ نعرے پورے تو نظر نہیں آرہے نہ امید ہیں آپ آپ کو کیا نظر آرہا مجھے تو خوب نظر آرہی ہے کیونکہ میں خوب سوچتا ہوں تو خوب نظر آجاتی ہے نظر تو بلائنڈ ہی آرہا ہے آپ ایسی ہے کہ پاکستان ہی کیا کہنا چاہتے ہیں آنے والے بلے کے لیے کچھ میں نہیں کیا کہنا مائوس ہے جی یہ بھی پیٹرول مہنگا کردیتا گیا ہے اور مزید مہنگی ہیں اندے چانس نے بلکل بجلی بھی مہنگی کردیتی گئی ہے اور مزید مہنگی ہیں اندے چانس نے ساڑا کی چانس ہے گوں ساڑا کی مہراندہ ہی چانس ہے گوں ساڑا کی مہاری ساگھ دیں اور کی ساڑا کی سوکھیں پورے کریے گے آپ کے ملک میں یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ چار سو میٹر پیٹرول کرنا ہے اللہ ہی ہم سب پر رحم کرے خدارہ خدارہ میری عالی حکام تک عدلیہ تک باقی جتنے بھی ہمارے آداروں کے بڑے افسرانے بالا بیٹھے ہیں جو پاکستان کو دیکھ رہے ہیں میری ان سے گزارش ہے اللہ کا واسطہ ہے پانچتال پاک آپ لوگوں کو جس کا مرضی واسطہ سمجھ لیں اس کا واسطہ ہے پاکستان کے ساتھ سنسیر ہو کے کام کریں مجھے گیس کا بل آیا کھارہ دار پر ہے اب بندہ پوچھے کہ رہاتاس مجھے گیس بند ہو جاتی ہے صبح چھ ساتھ مجھے گیس آتی ہے ٹھیک ہے جی اس دوران جو ہم گیس چلاتے ہیں چولا ایک ٹائم کا کھانا بناتے ہیں اب تو دو ٹائم کا بناتے بھی نہیں ہیں جتنی مہنگائی ہو گئے ایک ٹائم کا سالہ بنا لیا گیس کی قیمتوں میں بھی پین سٹھ فیسر ازافہ ہو گیا سٹھ فیسر ازافہ ہو گیا اور ایسا لگتا ہے جیسے دو ٹائم کو پائپ لانا باری میٹر سے جا رہا ہے پیٹرول پیر مہنگا ہو گیا ہاں جی پھوڑی دی آنچ دے ہاں جی بجلی بھی مہنگی ہو گئی ہے جی آنگ والے جو دن نے ہونا کیا جا رہا ہے کہ بہے مزید مہنگی ہوں گے جی جی کیا لگتا تھا نو پاکستان دے ایوام ہوندے نا تے کہ سیاسی کمتان دے اختیار چھے ہیں مہنگا این مقابو کرنا ہاں بارے خودی وکی ہوئے ہیں اے وڈیاں ممالکانے میں جی وکی ہوئے ہیں اوڈروں مال لیندے نے ایتھو دی وامنو بیچی جا رہے ہیں ایجڑے ایسی ٹیکس دینے ہیں ایٹ ٹیکسی لے کے دے گورنمنٹ دے ملازمانو تنخواہ دینے ہیں لیکنو پھر بھی جی ایتھو دی وامنو پھروں ظلم کردے ہیں اسی جی پانچ ری پی دی باچہ دی بھی لینے ہیں ساتھ ری پی دی تو پچھے بھی ٹیکس دے رہے ہیں لیکنو پھر دی آتی ہو رہی اوڈروں نے پچھے پیروائی کون کردے ہیں اگر اے لوگ صحیح ہونے دے اوڈروں نے نسرا ظلم ہوئے اوڈروں نے بچے نہیں کرکڑ کردے دے باریاں بڑھیں دے چھے بولاں تو گرنی ہیں دے چھے میں اے پانچ سال ہے کہ پورے کرنا نا دا پانچ سال دو جا آیاں دا پورے کرنا باریاں لے رہے ہیں اور اوڈروں نے کچھ نہیں اے میچ کو دوں ختم ہوئے گا اوڈروں نے آتیل بال یا بیٹھ کر سنائے گا اوڈروں نے اکا کرے گی نا اوڈروں نے اکا ہوئے گا تے پھر ہوئے گا یہ کچھ کہہ رہے ہیں تس کی کہہ جی اوڈروں نے صرف فیلڈنگ کر سکتی پھائیں فیلڈنگ کرے گی پاس فیلڈنگ اس پہ یہ نکار رہے ہیں نا زمیر مردہ ہو چکے نا اگر انہوں نے زمیر جاگ دیا ہوں تو سارے اکا کر کے بار آن کھا اے کو مت کچھ بھی نہیں گئی مردہ پٹرول تھوڑا ہی جاں مہنگا ہو گیا ہے مزید مزید مہنگا ہو گیا ہے اوڈروں نے ہم دے رہنا ہے کرا کٹ جانا ہے اوڈروں نے اے لیکشنا ہے تو نارے لگے سنگیسی مہنگا ہی نوں کابو کر لانگے مہنشہ تو کام کرنا مہنگا ہی ختم ہوئے نہیں ساکتی مزید مہنگا ہی کچھ بھی نہیں کیا ملکی تباہ ہی لا دیئے بیل مہنگا کر دیئے کچھ بیجلی مہنگی کرنی ہی کنی یہ سیاسے دن کیا کچ مارتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ لوگ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ہم اپنے کار کا چبلہ نہیں چلا سکتے ایک ٹائم کھا لیتے ہیں دوسرے ٹائم کا پتہ ہی نہیں یہ پتہ نہیں کہا ہے ان لوگوں کو کیا مال کٹھا کرتے ہیں جو باہر چلے جاتے ہیں ہم تا صرف اپنے ہاسے پن پن رہی ہیں یہ وہاں ہاسے نہیں پن رہی ہیں صرف اپنی جیباں پر اناسے پنا رہے ہیں سب نانے پاس کٹ پتنی دا کھیل کھیلے ہیں این میں سال دو یہ جیباں پر رہے ہیں کنی کی بڑی جیبا 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 پر دی نہیں پر دی نہیں میں نے تو سمجھ نہیں آن دی ہونتے نک دولتے نکل کٹی ہو گئی ہے نکل اکمرانہ کو کہ اگر اگر ساتھ پوشتاں بھی بیع کے کھان لیکن ہم سے مکتی پی ہم سانی کس قسم تھی ندی ہم سے کی پرنا چاہم دی نہیں کی کرنا چاہم دی نہیں وہ جو سیکلانو پینچر لہاں آلے ساتھے وزیر پان کے بیٹھے ہیں ساتھا تنون بل سمجھ نہیں آن دی جیڑا تو نمبری کارتا ہے سب دو نمبریاں کر کے پار جا کے بیعے دی نہیں پھر کیے جی آئے نرو لے لیا آگے سنکے سکو سارے ماب کر آگے پھر ساتھے سلتے بیعے دی آنے والے دنوں میں خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید مہنگائی مزید بڑھے آنے والے حالات میں بلکل مہنگائی بڑھے گی آپ جیسے دیکھ لیں کہ بلوں میں یہ بڑھا رہے ہیں آئے دن جو ہے اس میں ٹیکسز لگا کر جو بل بائیس پیس ہزار کا تھا وہ آج ساتھ ستر ہزار پہ پہنچ گئے ہیں آنے والے حالات یہی ہیں جی کہ مہنگائی جو ان سے ان سے کنٹرول نہیں ہونی اسی لئے مہنگائی سب حکومت لینی رہے ہیں اگر یہ مہنگائی وہ کنٹرول کر سکتے تو وہ لازمی حکومت ضرور انجوائے کرتے یا آصف علی زرداری سب ضرور حکومت میں آتے ہیں اب ان دونوں نے پارشلی حکومت کو ڈیزائن کیا جی کہ تین سال وہ لے لیں دو سال وہ لے لیں ایشو اس میں یہ ہے سب سے بڑا کہ ہمارے ملک کو پچھلے پینتس سال سے صرف اور صرف جو حکمران ہیں یہ کٹلی پتلی خود بنے ہوئی ہیں بھائی پٹرول اور بجلی مہنگی ہو گئی اور آگے زیادہ مہنگی ہونے کے خطرات نظر آ رہے ہیں جی جی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو صرف دیکھا جائے تو یہ نا لوگوں کے ہمارے خود کی ناہلی ہے ہم وڈی اس کو دیتے ہیں جو ہمارے لئے اچھا نہیں ہوتا اگر ہم عوام ملکے نکلیں گے سڑکوں پہ یا درنا وغیرہ احتجاج کریں گے تو جا کے آگے وہ حکومت اس پہ کوئی عمل وغیرہ کرے گا لیکن لوگ ہیں مطلب شہور نہیں ہے لوگوں میں اتنا وہ مطلب چھپ کر کے بڑھ رہے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں وہ مجبور ہیں انہوں نے معاہدے کی ہیں جن لوگوں سے کرنے لئے ہیں تو یہ مہنگائی کو قابو کر رہی نہیں سکتے یہ صرف ایک نعرہ ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ لوگوں کو آپ چاہیے سڑکوں پہ نکلے یا جتنا حکومت کو بھی جہیے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں عام کے لئے جتنا بہتر ہو سکے وہ کریں پھر آپ لوگوں کو سڑکوں اینے لوگوں کو کارچنی رہن دینا میں صاحب لالے پیٹرول اور بجلی مہنگی ہو گئی ہے اور آنے والے دنوں میں بجلی اور پیٹرول مزید یہ ہمارے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ اب اس سلسلہ اسی طرح چلنا ہے اس لئے تو حکومت کو انج نہیں سنبھال رہا ان کو پتہ ہے کہ مہنگائی آنی ہیں اور ہمارے لئے وہ نقصان آنے والے حکومت کے لئے مطلب حکومت ایک مقتدر طاقت ہوتی ہے اس کے اختیار میں بھی نہیں تھا کہ وہ مہنگائی کو باند باند سا جی اس حکومت کو پاکستان کو آئی ایم اف تلہ آ رہا ہے جی تو یہ تھا آج کا ایکسپریسو تڑکے تڑکے جس میں ہم نے آنے والے دنوں میں مہنگائی کے مزید بڑھنے کے خطشات پر عوام سے بات کی پاکستانیوں نے حکومتیں تو بدلتے بہت دیکھ لیں پاکستانیوں کے حالات کب بدلتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے ایکسپریسو پرگرام کا بلکل آخری حصہ ایسے میں ہم آپ کو ایکسرسائز لازمی کرواتے ہیں اور اس کے لئے فیصل ہمارے ساتھ موجود ہے کیونکہ بیسی تو آج ہمارا سیشن ہے ورکاوٹ ہوگا جو وہ ہوگا بائسپ کے لئے تو بائسپ ایسا بسل ہے چھوٹا بسل ہے سم ٹائم اگلور بھی ہو جاتا ہے ہم اس کو پرپر ڈے میں پلان نہیں کرتے اگر آپ بیک کی ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ بائسپ ساتھ اٹیج کرتے ہیں لیکن آج ہم لوگ اس کو پرپرلی بائسپ کو پرفارم کریں گے بارہ ریپیٹیشن آپ نے رکھنی ہے چار سٹ کریں تین تین سٹ اٹ لیسٹ کریں اور میکسیم آپ چار سٹ کریں بارہ ریپس کریں تو کچھ موو کر کے دکھا دیتے ہیں آپ کو اتا کے آپ کو کرنے میں بھی آسانی رہیں ایک ڈمبل پیر ہمارے پاس مجود ہے سب سے پہلے آپ ڈمبل کو ہول کریں ڈبل ڈمبل سے آپ لفٹ کریں ڈبل کو اچھا یہاں پر ایک چیز کا خیال جو کرنا ہے آپ تھوڑا سا ڈمبل کو وائٹ کریں باہر نکالے اوپر آتے ہوئے بلکل یہاں رہ رکھیں آپ کا جو مسئل کی گروہت ہے وہ کمپاریٹیو لی وہ جلدی ہوگی یہ ایک چیز اور جو دھان کرنے والی ہے آپ نے بیک سے زور نہیں لگانا ڈمبل کو لفٹ کرتے ہوئے آپ نے بازو کے زور سے اوپر لانا اس کو نہ کہ یہ پوری اس طرح سے موومنٹ نہیں بنانی اس طرح سے آپ نے بلکل بازو سے لفٹ کرنے ڈمبل کو اس کے آپ بارہ ریپس کریں چار سٹ کریں سیکنڈ مووڈ ڈمبل کے لیے بائٹ سپ کے لیے ہماری ہوگی آپ انٹینسیٹی بھی بھر جائے گی آپ ایک ڈمبل کو ہول کریں آپ سنگل آم سے کریں سیم سٹ آپ جس ڈمبل کو آپ نے ہول کیا ہوئے یہ آپ کا بائٹ سپ کو جو مسئل ہے ایسے آئیسولیٹ ہو جائے گا سیم آپ ادھر ہول کریں پانچ ریپس ادھر پانچ ادھر آپ کے دس ریپس ہو جائیں گے ٹری فور فائب انٹینسیٹی اور بھڑھانا چاہے ایک ہول کر کے آپ پانچ ریپس کرتے ہیں پھر آپ اس کو ایک ساتھ بھی آپ لیفٹ کر سکتے ہیں ٹو ٹری فور ابھی ہم کریں گے اس کے ساتھ ہیمر ہیمر کے لیے آپ دونوں ڈمبل سکتے ہیں آپ سنگل سے بھی کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی دونوں ڈمبل سکتے ہیں اس پہ آپ نے ایک چیز کا دھیان کرنا ہے آپ نے اپنی ایلبو کو لوک رکھنا ہے ایلبو مووو نہیں کرنا ہے اس طرح سے یہ یہ آپ کا رونگ انگل ہو جائے گا یہ یہ رونگ انگل ہے آپ نے بالکل لوک رکھنا ہے ایک ہی جگہ پہ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ اور ڈاؤن پھر ہم کریں گے بائی سپ کے لیے سنگل آم لیں گے یہاں پہ ہم پوزیشن یہ لے لیں گے اور ون ٹو ٹری فور فائیف سیم آپ رپیٹ کریں آپ کا بائی سپ کا اگر آپ گھر میں ہے ڈمبل پہ موجود ہے تو آپ کا پورا ورک آٹ بائی سپ کا ہو جائے گا پھری کنٹرول مومنٹ رکھیں آپ فور فائیف جب آپ بائی سپ کا ورکٹ کریں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کا جو فور آم مسائلہ ہیں ان کو بھی آپ انگیج کریں ساتھ تو ایک دو مووو اس کی بھی کر کے دکھا دیتے ہیں آپ نے یہ ڈمبل لیے اور آپ نے اوپر لیفٹ کیا اگر آپ دکھا سکیں ریسٹ پوزیشن دکھا سکیں اگر آپ ثری فور فائیف یہ آپ تل فیلیر کریں جب آپ بلکل آپ نہ کر سکیں آخری ریپس بھی تو تب آپ چھوڑیں اس کو تو آپ کا فور آم بھی کور ہو جائے گا ثری فور فائیف تو یہ ہمارا تھا جی بائیسپ کا ورکاوٹ اور ساتھ ہم نے اس کو ایڈ کیا فور آمز کو تو امید ہے کہ اگر آپ گھر میں بھی آ تو آپ کا ورکاوٹ اٹلیسٹ مچ نہیں ہوگا تھانکیو ویئی مچ فیصل بہت شکریہ فیصل نے آپ کو صبح صبح اچھی سیکسرائز کرا دیا پرگرام کا بلکل آخری حصہ ہے اور ہم نے ایک ٹریبیوٹ دینا ہے برے صغیر کے عظیم انقلابی شاعر جوش ملی عبادی ان کو ہم سے جدا ہوئے بیالیس برس بیٹ چکے ہیں لیکن وہ آج بھی اپنی انقلابی شاعری کی طرح اپنے چاہنے والوں کی دلوں میں زندہ و جاوید ہیں جوش ملی عبادی اتنے قدعور اور صاحبِ طرز شاعر ہیں کہ ان کے ذکر کے بغیر اردو زبان و عدب کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی جوش نے اپنے فکر و قلم سے لاکھوں مدہوں کی دلوں میں گھر کیا اور ان کی انقلابی شاعری نے فکری راہوں کو روشن کیا جوش ملی عبادی کو ہم یاد کرے تھے پرگرام کا وقت ختم ہوا انشاءاللہ آپ سے ہم کل پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ